اسلام علیکم جی کیا حال چالے آپ سب لگوں گے میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے نوول بسمیل بائی محر الیسا شامیر کی یہ دسویں قسط ہے باپ پنجم انسان اور اس کا ماضی انسان اور اس کا ماضی ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں کئی باتیں کئی لہجے ہیں انسان اور اس کے ماضی کا عقص وہ دور بیٹ چکا جب سیاہی تھی چھائی ہوئی جب تم ہوئے تھے بے قدر جب عقل تھی مرچائی ہوئی جب تم سے بچھڑے دوست کبھی جب تم نے سہے درد کبھی جب روٹھی خوشیاں بکھرے تھے رازدار سبھی ایک دن تھا پھر این جوانی کا بچپن کا یا پھر عمر رسیدائی کا تم تھے سامنے اپنے تم نے لیا اہد اپنی پزیرائی کا پھر بیتے ماہو سال گئی بیتا دور جگہ سائی کا ایک رات سیاہ کو پھر تمہاری آنکھ کھلی یوں لگا جیسے ماضی کی ہر اُلٹ چکی بسات کھلی آئینہ ایک بار پھر تمہارے سامنے ہے ایک چہرہ ہے جو ماضی ہے وہی چہرہ ہے جو حال بھی ہے اب پوچھو کیا یہ پہیلی ہے اے انسان کیا تم کو واقعی لگا تھا کوئی ماضی ہے اور اگر ہے تو کیا وہ دے گا حافظہ تم کو بھولانے تمہارا ہر عمل ہے مشروط تمہارے ماضی سے ہر اگلا قدم تمہارا محفوظ ہے تمہارے ماضی سے تم ہو ابھی بھی سہمے ہوئے بچے تم ہو ابھی بھی جھٹ لائے گئے سچے تمہارے خوف ہیں ابھی رازدار تمہارے تمہارے زخم ہیں ابھی نہ لگے مرہم کے مارے تمہیں لگاتا چھوٹ گئے اندیشیں تمہارے لیکن وہ اب بھی ہیں اندر تمہارے نہ 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 ڈرو نہ کھرچو زخم نہ بیٹھو دوبکر اچھا برا ماضی نہ تھا ہاتھ تمہارے لیکن دو جہاں کرب ہے ساتھ تمہارے اس سہمی رات میں دیکھو آئینے کی آنکھ میں مٹاؤ خوف جو رہے ایک عرصہ ساتھ تمہارے مسکراؤ آنکھیں ملاؤ سینہ تانو کندے اٹھاؤ انسان اور اس کا ماضی ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں دھوراؤ تم یہاں کیا کر رہے ہو فضول انسان سوال میرا بھی کچھ مختلف نہیں تم یہاں کیا کر رہے ہو عظیم عورت دو لوگ ایک دوسرے کی روبرو تھے دو لوگ جو آگ اور پانی جیسے تھے دو لوگ جنہوں نے اپنے ہونے سے اپنی قدروں قیمت پڑھائی وہ دونوں ایک دوسرے کو ایسے دیکھ رہے تھے جیسے کچھا نکل لینا چاہتے ہوں ان دونوں کی آنکھوں میں خون اترا تھا نفرت سخت نفرت کرتے تھے وہ دونوں ایک دوسرے سے یہ کوئی بیشاورانہ نفرت نہیں تھی بلیک فیشن ڈیزائنر ایک انڈیریل ڈیزائنر سے ایسی نفرت کیوں کرے گا یہ کوئی وقتی نفرت نہیں تھی اہم وقتی نفرت یوں آنکھوں میں نہیں اترا تھی یہ کئی برس پرانی بغض و انات سے بھری دل کے نہاں خانوں سے جھاکتی برہنہ نفرت تھی جس کا اظہار برملہ کیا جاتا تھا کھڑی کی اسوئیوں کو پیچھے موڑا وقت کے پانی میں چند منٹ قبل کے چپو گھمائے آس پاس چلتے ورکرز کے ہاتھوں سے کافی کے کپ چھین لئے آرٹ بناتے ڈیزائنرز کے دماغ سے نیا نیا آئیڈیا مسخ کیا اور یوں اب ہم وقت میں چند منٹ پیچھے گئے توفان کے پہلے کی خاموشی آئیڈیا کے لئے دماغ پہ زور دیتے ڈیزائنرز اور کافی کے بھرے جانے والے مگ ان سب کے درمیان بیز کلیکشن کی بلڈنگ کے باہر جھان کر دیکھو تو اپنی لمبی گاڑی سے برراک حنیف باہر آتا دکھائی دے گا ایک ایس کے ساتھ موجود شوخ برراک نہیں تھا یہ مہدی کے سامنے بے وکوف بننے والا برراک نہیں تھا یہ بیز کلیکشن کا مالک قیسم کا آدھا حصے دار ملکی سب سے بڑی ٹیکسٹائل انڈسٹری کا مالک تھا اس کی چال میں غرور تھا گردن اٹھا رکھی تھی آنکھیں اکاب کی معنی چاروں اطراف میں دیکھ رہی تھی وہ خرامہ خرامہ چال چلتا بیز کلیکشن کی امارت میں داخل ہوا امارت کا گراؤنڈ فلور آج روز کی حساب سے خالی تھا وہ لفٹ میں سوار ہوا اور مطلوبہ فلور کا بٹن دبایا چند لمحہ بعد وہ اپنے مطلوبہ فلور پہ تھا لفٹ کے آہنی دروازے آپس میں جدا ہوئے اسی پل وہ باہر آیا مگر سامنے سے آتی لڑکی کو دیکھ ایک لمحے کے لیے اس کا سانس جہاں تھا وہیں تھم گیا براک حنیف فلک تک نہ جھپک سکا سامنے سے شیزل سیمسن چلتی ہوئی آ رہی تھی سفید گرتہ نیری جینز بالوں کی پونی ٹیل گلے میں مفلر کی مانت لیا گلابی دو پچھا پیروں میں سفید ہیلز اور آج آنکھوں پہ چشمہ بھی لگا تھا براک نے اس کی کندے پر ٹنگا بیک دیکھا سوائے اگلے وزیراعظم کی تقرری کے کاغذات کے اسی لمحے ایک احساس ایک شناسہ بے یقین سے احساس کے تحت شیزل نے نظر اٹھا کر سامنے دیکھا اور اس کی آنکھیں پتھرا گئیں لمبی رہداری میں وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے وہ دونوں انجان نہیں تھے لوگ آس پاس سے گزر رہے تھے شور آواز قدموں کی چاپ سب کچھ مدھم ہوتا گیا شیزل کئی سال پیچھے چلی گئی اس کی آنکھوں کے سامنے برراک تھا لیکن اسے جو آواز آتی تھی وہ کئی سال قبل والے برراک کی آواز تھی تم اور میں ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں برراک لیکن ہم دونوں نے کبھی ایک دوسرے کو گرایا نہیں ہم دونوں ایک دوسرے کے رازوں سے واقف تھے لیکن ہم نے کبھی انہیں لوگوں پہ ظاہر نہیں کیا کالج کی رہداری نم آنکھیں تنی ہوئی گردن ابرے ہوئی نسیں شیزل سیمسن اس کے سامنے کھڑی تھی ہم دونوں دشمن ہے شیزل دشمنی میں حدود نہیں ہوتی دشمنی میں پردے نہیں ہوتے تم نے ایک کمزور لمحے کی ضد میں مجھ پہ بھروسہ کر لیا اس میں میرا کوئی قصور نہیں چشمے کے پار بھی وہ ان آنکھوں کا کرب دیکھ سکتا تھا دشمن ہوتے بھی وہ اس درد کو محسوس کر سکتا تھا کیا کبھی کسی دور میں مجھے یہ کہنے کی ضرورت تھی کہ ہاں برراک مجھے تم پہ اعتبار ہے کیا راز بتاتے وقت کہنا ہوتا ہے کہ انہیں آگے نہ بڑھایا جائے وہ سوال کر رہی تھی کیونکہ اسے جواب چاہیے تھا وہ تعلق توڑتے وقت یقین دہانی چاہتی تھی کہ اس تعلق میں کیا کیا سڑ چکا ہے تاکہ مستقبل میں وہ آزاد رہے برراک نے کچھ کہنی کو لب کھولے لیکن حال کی شیزل نے لبوں کو سختی سے میچ کر آنکھوں کو بند کر کے کھولا تو کالج کے درخت، چندی ہوا اور جھلسا دینے والے سچ سب غائب ہو گیا اس کے سامنے کھڑا شخص اب غیر اہم تھا اس نے اپنے بے کو کندے پہ درست کیا گردن کڑا لی اور آگے بڑھنے لگی اس قلب دھیرے دھیرے بڑھ بڑھ آ رہی تھے تمہیں تمہارے آساب پہ کابو ہے شیزل وہ اس آدمی کے سامنے چلتی آ رہی تھی وہ کبھی دوست نہیں رہا تھا وہ جس کے ساتھ ہمیشہ نفرت نہیں لیکن ویسا تعلق بھی کبھی کسی اور کے ساتھ بھی نہ رہا تھا تمہارے جذبات تم پہ ہاوی نہیں ہو سکتے ان کی اتنی جرت لوگوں کی آواز رہداری میں خود پہ پڑھتی بوراک یک ٹک نظر ماضی کے ملے دھوکے وہ سب نظر انداز کر رہی تھی بوراک اب بھی بے سانس ہوتے جسم کے ساتھ کھڑا تھا تمہیں تمہارے آساب پہ کابو ہے اور وہ اس کے سامنے سے گزر گئی دل اتنی زور سے دھڑکا تھا کہ حد نہیں آنکھیں نم نہ ہوئیں لیکن اس کے دل میں ایک ٹیز سی اٹھی تھی بوراک برکرفتاری سے اس کے پیچھے گیا لفٹ بند ہونے والی تھی جب اس نے اپنے بوٹ کو بیچ میں پھنسا دیا دروازے کے پٹ چھتا ہوئے شیزل اسے یوں نظر انداز کر رہی تھی جیسے جانتی ہی نہ ہو تم یہاں کیا کری ہو شیزل لفٹ کے پٹ بند ہوئے تو وہ بے قراری سے اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا اس نے جواب نہ دیا بس نظر انداز کیے کھڑی رہی تم یہاں کیا کر رہی ہو شیزل اس نے اب کے سختی سے پوچھا میں یہاں کام کرنے آئے تھی لیکن اب نہیں کروں گے وہ خود کو نورمل رکھے گئی جہاں تک جتنا بھی ہو سکتا تھا وہ خود کو نورمل رکھے گی تمہیں لگتا ہے تمہاری اتنی اوقات اور قابلیت ہے کہ تم یہاں کام کرو تم یہاں کیا کر رہی ہو صاف صاف بتاؤ فضول انسان تم یہاں کیا کر رہے ہو وہ غرائی سوال میرا بھی کچھ مختلف نہیں ہے تم یہاں کیا کر رہی ہو عظیم عورت وہ عظیم عورت کہہ رہا تھا لیکن اس کا انداز گھٹیا سے بھی گھٹیا تھا شیزل اس وقت کوئی ڈراما پور نہیں کر سکتی تھی سوہ لفٹ میں خاموشی سے کھڑی رہی ایسے جیسے سانس نے اس کے جسم کو چھوہ بھی نہ ہوگا کبھی یہ میرا آفیس ہے پراہ اکین اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا شیزل کو بھی اختیار کوپت ہوئی تم یہاں کام کرنے کو اپنا خواب سمجھنا بلکہ wait let me guess تم جہاں بھی رہتی ہو وہاں کے اگلے سو کلومیٹرز کی جانچ رکھتی ہو کیا تمہیں معلوم نہیں تھا یہ میرا آفیس ہے وہ آنکھیں اس کی اوپر گاڑے ہوئے تھا تم یہاں مجھے دیکھنے تو نہیں آئے ہوگی صاف صاف بتاؤ یہاں آنے کا کیا مقصد ہے تمہارا وہ دھیمی آواز میں غرہ رہا تھا شیزل نے تھنڈی پور سکون نظروں سے اسے دیکھا گو کہ دل میں آگ کے بھٹے جل رہی تھے لیکن وہ توازن نہیں کھوئے گی تم میرے باپ نہیں ہو براک حنیف میں تو اپنے باپ کو بھی جواب دے نہیں ہوں خوصے سے اس کی آواز دھیمی تھی لفٹ اپنی مخصوص آواز سے کھلی شیزل نے اپنے قدم باہر کی جانے موڑے جب براک نے سرخوتے چہرے کے ساتھ اس کا بازو پکڑ کر دوبارہ اندر کی جانب کھینچا لفٹ کے بٹن دوبائے لفٹ دوبارہ چل پڑی مجھے یہ کہانی مت سنانا کہ تمہارا یہانا اتفاق ہے اور میرا یہاں کا بوس ہونا تمہارے علم میں نہیں وہ اس کے بازو کو اب بھی اپنے آہینی گرفت میں لیے ہوئے تھا شیزل نے ایک ہاتھ سے اس کے سینے پہ دھکا دیا اور دوسرے ہاتھ کو ایک چھٹکے سے چھوڑایا میں یہاں کام کرنے آئیوں براہ حنیف تمہارا یہاں کا بوس ہونا تو چھوڑو یہاں کے گارڈ اور خاک روب تک کا علم ہے مجھے میرا یہاں نہ کسی قسم کا اتفاق نہیں ہے میری موجودگی میرا پروفیشن ہے اگر تم اتنی پروفیشنل ہو تو مجھے یہاں دیکھ کر تم بھاگ کیوں رہی تھی کس نکاہ میں بھاگ رہی تھی کس نکاہ میں تمہیں نظر انداز کر رہی تھی میرا کام نچلی بنزل پہ ہے میں اپنا کام کرنے جا رہی تھی لفٹ ایک پار پھر کھلی بوراک آپ کے خاموش سلگتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا کئی ورکر لفٹ میں سوار ہوئے شہزل اس پہ ایک بیزار نگاہ جالتی ہوئے باہر آئی ابھی لفٹ کے دروازے بند ہوتے کہ بوراک نے ورکرز کی موجود کی کو نظر انداز کرتی ہوئے اسے پکارا جب مجھ سے اتنی نفرت ہے تو پھر یہاں کام کرنے کی وجہ شہزل ہیل کے بل گھومے آنکھیں پٹ پٹا کے اسے دیکھا اس کی آنکھیں بیک وقت سنجیدہ اور صفاق تھی کس نے کہا مجھے تم سے نفرت ہے بوراک حنیف اور یہاں اس چواب پہ بوراک نے اپنے دل کو خالی ہوتا محسوس کیا دوستی اعتبار نفرت کچھ نہیں تھا ان کے درمیان چاہے نفرت ہی سہی کوئی جذبہ تو ہوتا لفٹ کے جامر دروازے حرکت میں آئے اور ان دونوں کے چہرے اس لوہے کے گیٹ میں کہیں دور کھو گئے وقت کی طرح ریت کی طرح لیکن دل میں اٹھی ٹیس آہ اس کا کوئی کچھ کرے کیس کمبیر کی گاڑی کیس سم کو جانے والے راستے پہ دور رہی تھی لیکن آج وہ کیلہ نہیں تھا اس کے ساتھ گاڑی کی پچھلی نشست پہ اس کا بھائی نمہ قزن اس کا جگری دوست مہدی کمبیر بیٹھا تھا کیس کارڑی سے باہر دیکھ رہا تھا جبکہ مہدی کو رہ رہ کر یونیورسٹی کا وہ منظر یاد آتا تھا جہاں زینیا نے اس آدمی کے ہاتھ پکڑے تھے شادی تعلق پارٹنرشپ اس معاملے میں وہ ایک پار پھر علچ گیا تھا زینیا وہ لڑکی تھی جس نے ہمیشہ مہدی کا بڑا ہوا ہاتھ چھٹکا تھا پھر بھلا اس آدمی پہ اتنی مہربان کیوں اسے زینیا سے کسی قسم کا لاؤ انٹرسٹ نہیں تھا بس اس کی شادی مہدی کے لیے میسٹری بن گئی تھی سنو نائٹ میر شادی کیا ہے اس نے بلاخر اسے مخاطب کر لیا دھک جو کبھی انسان اپنی مرضی سے مارتا ہے کبھی گھر والوں کی کیا جواب تھا ماشاءاللہ کیا تم نے کوئی ایسی عورت دیکھی ہے جو بلکل پتھر کی طرح سخت ہو لیکن کسی ایک آدمی کے لیے نرم پڑ جائے ساری عورتیں ایک نمبر کی روما باز ہوتی ہیں اپنی پسند کے مرد کے لیے فورا نرم پڑ جاتی ہیں عورتیں آخر پیدا کیوں ہی آہ عجیب مخلوق وہ آخر میں بڑھ بڑھ آیا مہدی جو کی الجا ہوا تھا ایسے عظیم جوابات میں مزید علچ گیا شادی کیوں کرنی چاہیے جسے خود کو ظلیل کروانے کا شوق اسے ضرور کرنی چاہیے عالی جواب کیا ساری شادیاں ایک وقت کے بعد گل سر جاتی ہیں ہاں اور کچھ شادیاں تنی گلی سڑی ہوتی ہیں کہ انہیں چھپا کر رکھا جاتا ہے تم نے کبھی وہ پل دیکھے جو ایک جانب سے سڑا ہوا ہو سڑے ہوئے پل کا دوسرا حصہ دنیا کو دکھایا جاتا ہے تاکہ وہ خریدا جا سکے شادی بھی دنیا کی وہی پالیسی ہے زڑا ہوا حصہ چھپا کر لوگوں کو وہ دکھانا جو سچ ہے نہ جھوٹ تمہیں کیا لگتا ہے انسان کو شادی کیوں کرنی چاہیے کر لینی چاہیے اچھی رہی تو زندگی سمر جائے گی ورنہ سبق مل جائے گا مہدی کی باتیں بیکار تھیں ہاں وہ باہر دیکھتا رہے گا زبردست کیا انسان اتنا بیکار ہے کہ خود کو تجربے میں زائع کر دے اب کے کیس نے اسے مڑ کر دیکھا کیا تم شادی کر رہے ہو ہوا زد سنجیدہ تھا مہدی نے نفی میں سر ہلایا لیکن مجھے جاننا ہے شادی کیا ہوتی ہے کچھ نہیں ہوتی جھک ہوتی ہے وہ بڑے سکون سے دھوڑا رہا تھا مہدی کے چہرے پہ بے سکونی بڑھتی چلی گئی کیس سکون سے کھڑکی سے باہر دیکھتا رہا اسی لمحے گاڑی کیسم کی امارت کے سامنے آ کر رکھی کیس نے کھڑکی سے باہر دیکھا اور پھر مسکراہت نے اس کے لبوں کو چھوا تھا کیسا مسکا جنون تھا کئی لمحے بعد وہ دونوں رہداریوں میں چلتے نظر آ رہے تھے پھر لپٹ اور پھر بلاخر کیس کمبیر کا گلاس وال والا آفیس پاور چیئر کو گلاس وال کے قریب رکھے وہ گہری نظروں سے مہدی کو دیکھ رہا تھا مہدی اس کے سامنے سوفے پہ بیٹھا تھا بازو پہ ابھی پلستر چڑھا تھا میں تم سے کچھ باتیں پوچھنا چاہتا ہوں مہدی سیسی ٹی وی چیک کی ہیں جو کہ چند لمحوں کے لئے بند ہوئے تھے آس پاس کی گھروں کی فٹیج دیکھی ہے لیکن کمبیر محل میں سوائے تمہارے ان دوستوں کی کوئی اور داخل نہیں ہوا یعنی تمہارا پیچھے کرنے والا تمہارے دوستوں میں سے کوئی ایک ہے وہ ایک پل کو رکا مہدی سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا لیکن تمہارے سارے دوست ممی ڈیڈی بچے ہیں گن چلانا تو دور اس کا خواب و خیال بھی ان کے لئے خوف کا بحث ہے اس لئے ان میں سے کوئی تمہیں شوٹ نہیں کر سکتا کسی کے پاس وجہ ہی نہیں ہے اور سیسی ٹی وی میں تمہارے سارے دوست کہیں گئی ہی نہیں سو وہ سب بری و ذمہ ٹھہرے وہ ذرا دیر کو خاموش ہوا تو مہدی نے ٹھوکا جی جاسوس کیس کمبیر صاحب آگے عرض کریں میرے گناہوں میں مزید کیا کیا شامل کرنے اس کا چہرہ مارے حد تک کے سرخ پڑھ رہا تھا تو بات یہ ہے مہدی کمبیر کے میرے ملازم مفادار ہیں سیسی ٹی وی کسی غیر کی کہنے پر بند نہیں کیا گیا تمہارے دو سیسی ٹی وی کی موجود کی میں داخل ہوئے حملہ آور کیسے آیا جانتے ہو کیسے وہ پاور چیئر سے اٹھ کھڑا ہوا تھا مہدی کے اور قدم بڑھاتے بھی وہ صفاق لگتا تھا بات یہ ہے مہدی کمبیر کے حملہ آور کو گھر میں لانے والے تم تھے مہدی جہاں تھا وہیں دھم گیا تم ڈراما کرے ہو مہدی کہ کوئی تمہارے پیچھے آتا ہے حقیقت یہ ہے کہ وہ تمہارا ساتھی ہے جسے تم سیسی ٹی وی بند کروا کر اپنے گھر لاتے ہو جو رہداریوں میں چلتی ہوئے سیدھا تمہارے ہی کمرے میں آتا ہے جو تین گولیاں تمہارے بازو پہ ضرور مارتا ہے لیکن ایک گولی تمہارے دل کے مقام پہ مار کر تمہارا کام ختم نہیں کرتا کیونکہ وہ تمہیں مارنے ہی نہیں چاہتا مہدی کو سانس لینے میں دکت سی ہوئی تم وقتم بن رہے ہو حالانکہ تم ویلن ہو میں تمہارا اصل چہرہ دنیا کے سامنے لے آنگا میں دنیا کو دکھاؤں گا کیس کی گیسز کبھی غلط نہیں ہوتے کہہ تو مہدی کہ تم ویلن نہیں ہو مہدی چند لمحہ اسے دیکھتا رہا اس کی رنگت سفید پڑھ چکی تھی آنکھیں نیم مردہ سی نظر آ رہی تھی فرض کرو اگر میں نے ایسا کچھ کیا بھی ہے تو اس کی وجہ کیا ہوگی کیس نے اتھیلی کا مکہ بنا کر سوفے پہ دے مارا وہی تو وہی تو سمجھ میں نہیں آرہ آخر وجہ کیا ہے اگر شہرت تو میرا نہیں خیال تمہیں اس کی ضرورت ہے پیسہ تمہارے پاس بہت ہے لڑکی کا معاملہ ہو نہیں سکتا یک تم وہ چکر کارتے کارتے رکا تھا ماضی تمہارا ماضی تم اپنے ماضی کو کور اپ کر رہے ہو تم نے کچھ کی اہمیدی جیسے اب تم چھپانا چاہ دے ہو تم اس وقت کہانی کے وکٹم ہو لیکن کوئی دور ایسا ہوگا جب تم کہانی کے ویلن تھے تم ویلن تھے نا مہدی وہ اپنے اندازوں کی تصدیق چاہتا تھا مہدی چند پل سانس رو کے اسے دیکھی گیا اور پھر وہ ایک چھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا تھا میں ویلن لگتا ہوں لیکن میں کہانی کا وکٹم ہوں چبا چبا کے بس یہی الفاظ ادا کیے اور پھر لمبے لمبے ڈک بھرتا اوفیس سے باہر نکل گیا کیس نے سر چھٹکا تھا مر نہ جاتے خوشی سے گرہ اعتبار ہوتا کیس ہم کی لمبی رہ داریوں میں چپکے سے دبے پاؤں داخل ہو تو مہدی کمبیر تم ایک پیغام لکھتا نظر آئے گا میں اس کھیل سے تھک چکا ہوں میں حقیقت بتانے کو تیار ہوں ہاں میرا ماضی سیاہ تھا کیا تم میری سیاہ کاری سننے کو تیار ہو الفاظ حیران و پریشان کچھ کچھ پشیمان سے اپنے مطلبہ شخص کی طرف جا رہے تھے کہانی کا وکٹم ویلن بن رہا تھا کھیل اب شروع ہو رہا ہے کیا تم تیار ہو اسلام آباد کی شام میں کافی بوجل اور خاموش ہوا کرتی ہیں اس کے بوجل پن کو کم کرنے کیلئے گاڑی چائے کا ایک کپ بالکنی سے نظر آتا کوئی خوبصورت نظارہ جل ملاتی روشنیوں کا آنکھ میں ٹھہر جانا یا پھر کڑوی کافی کا ایک مگ بس یہی یہی کافی ہوتا ہے یوں ہی اسی بوجل ہوتی شام میں اسلام آباد کے ایک رنگین کیفے کا رخ کرو تو زرد بتیوں نے سارے میں خوابناک سا ماہول پیدا کر رکھا تھا آفے سے تھکے ہارے لوگ پارٹنر اور دوست سے ملقات کرتے لوگ کافی یا پھر چائے سے اپنی تھکن اتارتے لوگ اس کیفے میں بہت تھے لیکن دو لوگ تھے جن کے پاس کافی سے زیادہ بڑے مسائل تھے جن کی تھکن کم از کم یہ کڑوا ماہا نہیں اتار سکتا تھا ان کی تھکن ابدی تھی کیا تم ان دو لوگوں کے بارے میں مزید جانا چاہو گے چہری کا رخ موڑ کر آنکوں کے ایک مختلف زاویے پہ گھوما کر دیکھو تو کیفے کی درمیانی میز کے گرد زینیا حاکم اور بالاج میر بیٹھے تھے بالاج کا سر جھکا تھا وہ ازدھد پر شیمان تھا زینیا سنجیدہ تھی نہ وہ پریشان تھی نہ مایوس وہ حل ڈھونڈے بیٹھی تھی لیکن مسائل کی تہ تک جانا اس کا فرض تھا مجھے سب سچ جانے بالاج مجھے بتائیں کیا ہوا کیسے ہوا کب ہوا اس نے بعض اسینے پر باندھ رکھے تھے آنکھیں سچ جانا چاہتی تھی بالاج نے نظریں اٹھا کے اسے دیکھا اس کی آنکھیں سرخ تھیں مایوس پریشان سعودی عرب میں میرا ایک دوست رہتا ہے ہم دونوں ساتھ بڑھتے تھے اس نے کہنا شروع کیا اس کے بھائی کا سعودی عرب میں بہت اچھا کاروبار تھا اور وہ ہمیشہ مجھ سے کہتا رہتا تھا کہ اگر میں کچھ سرمایہ کٹھا کر لوں تو وہ اپنے بھائی سے میرے لئے بات کرے گا اور مجھے بھی اپنے ساتھ شامل کر لے گا میں نے اس کی بات پر غور کیا اور مجھے پتا چلا کہ جن بلندیوں کی جنہ سائشات کی مجھے ضرورت ہے وہ مجھے چند ٹکے کی نوکری میں نہیں مل سکتی نہ ہی کسی پاکستانی کاروبار میں جہاں آدھے خاندان کو مجھے پالنا پڑ رہا ہو مجھے پیسہ وہاں کمانا تھا جہاں بس مجھے معلوم ہو کہ میں کتنا کمانا رہا ہوں وہ سانس لینے کو رکا اپنی بیوی کو ایک نظر دیکھا اسے لگا تھا وہ اسے سچ بتا دے گا تو زینیا کے دل سے ہر بات نکل جائے گی لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ زینیا حاکم باتیں یاد رکھ لیتی ہے تاکہ آپ کی ایک امیج بنا سکے پھر اس میں خود کو فٹ کرے جو ظلم آپ نے کسی اور پہ کیا زینیا اسے خود پہ تصور کرے اور پھر ساری زندگی آپ کو اسی بات کا تانہ دیتی رہے جی ہاں ایسی تھی زینیا حاکم میں نے اپنی پڑھائی کے سالوں میں مختلف جابز کی تم تو جانتی ہو ہمارا حصہ جو ہمیں دادا کی طرف سے ملا تھا وہ سارے کا سارا اببہ کے جوا اور شراب کی نظر ہو گیا اممہ کا حصہ وہ جہیز کی صورت لے چکی تھی زینیا کہنا چاہتی تھی کہ جہیز حصہ نہیں لیکن یہ وقت مختلف تھا میں نے بہت محنت کی زینیا رات دن گدھوں کی طرح کام کیا اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ میں نے کئی کورسز کیے پیسہ جمع کیا اور پھر بلاخر میرے پاس پانچ لاکھ جمع ہو چکے تھے ویٹر نے بالاج کے سامنے کافی کا مگ رکھا زینیا نے ایک چائے کہہ کر اس کی لائی کافی کو منع کیا مختصر وقفے کے بعد وہ پھر کہہ رہا تھا چند سالوں میں میرے پاس اچھی خاصی رقم جمع ہو چکی تھی اور پھر چند ماہ پہلے جب تمہارے اببہ ہمارے رشتے کی بات چلانا چاہتے تھے تب انہوں نے مجھے کاروبار یا کسی نوگری کیلئے دس لاکھ دینے چاہے بالاج ایک پل کر رکا زینیا کی بے تاثر آنکھوں میں دیکھا اور پھر میز پہ دھرا اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا میرا یقین کرو زینی تم سے شادی کی وجہ وہ رقم نہیں تھی اس کی آنکھیں کہتی تھی وہ سچ کہہ رہا ہے تم سے شادی میرے دل کی خواہش تھی میں نے جب سے ہوش سنبھالا یہی خواہش کی تھی آپ نے باقی کے پیسے کیسے پورے کیے وہ اپنے مطلب کی بات پہ آئی بالاج نے گہری سانس لی کچھ سیونگز کچھ ادھار اور تمہارے اببہ کے دیئے دس لاکھ میرے پاس تیس لاکھ تھے میں خوش تھا جس رات ہماری شادی تھی اسی رات میری فلائٹ بھی تھی میرے ساتھ میرا ایک اور دوست بھی جا رہا تھا جس کے پاس 20 لاکھ تھے ہم کراچی ائرپورٹ کی طرف جا رہے تھے اس نے مجھ سے میرے پیسوں کے بارے میں پوچھا میں نے بتا دیا اور پھر مجھے یاد ہے میں نے پانی پیا تھا اس کے بعد سے مجھے کچھ یاد نہیں میں اگر یاد کرنا بھی جاؤں تو کچھ دماغ میں نہیں آتا ان لوگوں نے مجھے دھوکہ دیا میرے سارے پیسے لے کر بھاگ گئے اس نے ایک پاہ پھر سر جھکا دیا اور بہت دل گرفتگی سے کہنے لگا میرا سب کچھ تباہ برباد ہو گیا زینی میرے پاس اب کچھ بھی نہیں رہا I am sorry زینی I am so sorry میں نے تمہارے پیسے میرے پیسے میں نے سب برباد کر دیا سب ختم ہو گیا ہے وہ اگلے کئی منٹ یوں ہی سر جھکائے پیشے مان رہا خود کو الزام دیتا ہوا خود کو کوستا ہوا زینیاں چاہا کر بھی اس کی چارہ جوئی نہ کر سکی دل میں اس آدمی کے لئے کوئی احساس تھا ہی نہیں وہ پوچھ نہ سکی کہ بالاج کو کس نے حق دیا کہ اس کے جہیز کے پیسے یوں خرچ کرے سب ٹھیک ہو جائے گا بالاج فکر مت کریں میں حل نکال لوں گے بلاخر وہ ایک مشینی انداز میں کہہ چکی بالاج نے جھکا ہوا سر اٹھایا اس کی گیلی آنکھیں ممنون تھیں مجھے معاف کر دو زینی میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا ہے ہماری شادی کو بھی ایک ماہ بھی نہیں ہوا اور میں نے تمہارے لئے اتنی ساری مصیبتیں کھڑی کر دی وہ رکا ایک خوف زدہ سی نظر زینیہ کے چہرے پہ جالی کیا تم مجھے معاف کر سکتی ہو زینیہ وہ یوں ہی چند لمحہ اسے دیکھتی رہی اس شخص سے جو تعلق تھا وہ دنیا کا سب سے مضبوط رشتہ تھا لیکن یہی وہ رشتہ تھا جس سے زینیہ کو کوئی امید کوئی خواہش نہیں دی کیا وہ ساری زند کی خواہش کرنے سے گھبرائے گی امید رکھنے سے ہچ کچائے گی ہمارا مسئلہ ہے بالاج ہم مل کر فکس کر لیں گے مجھ سے معافی مت مانگے میں معاف نہیں کرتی زینیہ حاکم نے خواہش کو چن لیا تھا بالاج کی کندوں سے ڈھیر سارا بوت سے رکھنے لگا کیفے سے اٹھ کر وہ دونوں اب ہوسٹل کے راستے پہ تھے بالاج اب کمپوز تھا اگر آپ کے ساتھ کھڑے لوگ مشکل میں کندھیں مضبوط کر لیں تو آپ کا جسم خودی توانہ ہو جاتا ہے آپ کہاں رہ رہے ہیں یعنی کوئی مستقل پتہ فٹ پات پہ قدم رکھتے ہوئے چلتی گھاڑیوں کے بے تہاشا شور کے درمیان زینیہ نے بہت سکون سے پوچھا میں ٹیکسلا میں اپنے دوست کے ساتھ رہ رہا ہوں تین لوگ کمرہ شیئر کر رہے ہیں اب تو لگتا ہے ساری زندگی اسی جہنم میں گزر جائے گی اس نے بے زاری سے سر چٹکا جہنم جنت کا فیصلہ تو انسان اپنے عمال اور کوششوں سے تیہ کریتا ہے عام آیوز کیوں ہو رہے ہیں وہ دونوں بھوستل کی لمبی گلی کا موڑ مر رہے تھے وہ ساتھ چل دیوے گردن موڑے اسے دیکھ رہا تھا تم اتنی پوزیٹیو کیسے رہ لیتی ہو نیگٹیویٹی اپنے ساتھ مسائل آتی ہے اور میرے پاس مسائل سے پہلے حال آتے ہیں ہماری زیادہ بنتی ہے ویسے آئے دن کا ٹاک راج ہوئے اسے اگر میں آپ کو پوزیٹیو لگتی ہوں تو آپ کی زنگی کی سب سے بڑی غلطی ہے بالاج ہنس پڑا زینیا اس کے ساتھ ہنسی کیا تم نیگٹیو ہو میں اوور تنک کروں میں چیزوں کو آسانی سے بھول نہیں سکتی چاہے کوئی کہانی ہو واقعہ ہو حادثہ ہو یا پھر کوئی انسان ہو بالاج نے اس کی بات اجھک لی دونوں جانتے تھے یہ انسان کون ہے زینیا نے برا نہیں منایا ہاں میں انسانوں کو بھی نہیں بھولتی مجھے سب یاد رہتا ہے اور میں اسے مسلسل سوچتی رہتی ہوں ایک غیر حقیقی دنیا بنا لیتی ہوں جہاں کبھی خوش ہوتی ہوں اور کبھی مسائل زدہ بالاج نے سمجھنے والے انداز میں سریل آیا وہ دون اب ہوسٹل کے گیٹ کے سامنے تھے زینیا یہاں تین مردوں کے ساتھ آئی تھی گئی تھی اس نے دو مردوں کو سرخ جھنڈی دکھائی تھی ان کی اور اپنے گرد ایک حدود بنا لی تھی یہ آدمی یہ مختلف تھا کیا تم انسانوں کو سوچنا چھوڑ نہیں سکتی زینیا وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا میں اوور تھنکر شوق سے نہیں ہوں یہ میری مجبوری ہے لیکن وہ دو قدم آگے آئی این بالاج کے سامنے میں اس انسان کی سوچوں پر بہت سوچ چکی ہوں اور آپ کی سوچیں مجھ میں احساس واپس لا رہی ہیں بالاج دھم گیا بالکل ساکت میں اس رشتے کو لے کر سیریس ہوں بالاج اوور تھنکرز کے ساتھ گزارا مشکل ہے ناممکن تو نہیں وہ جیسے احساس دلا رہی تھی کچھ چتا رہی تھی بالاج ہلکا پھلکا ہو گیا ایک لوٹے ہوئے ناکام کاروباری جوبلیس اور خالی جیب والے مرد کے ساتھ گزارا مشکل ہے ناممکن نہیں وہ سنجیدگی سے بولا تو زینیا مسکرائی بالاج بھی دھیرے سے مسکرائی دیا ماضی کو ایک طرف رکھ کر دو لوگ آگے بڑھ رہے تھے خدشوں سے دور فکروں سے پاک ناکامیوں سے فاصلہ کنا ایک روشن مستقبل کی اور گوادر زینیا حاکم کے بعد سونا سونا ہو گیا تھا حاکم نواب کا گھر اب کونچ کو کارٹ کھانے کو دورتا تھا کھانا کپڑا دوست شائری وہ سب کچھ زینیا ہی کے ساتھ تو بانٹی تھی اب وہی نہیں تھی تو کیا کیا جائے رات کو اکیلے کمرے میں اسے ڈر لگتا تھا کالج میں ہونے والے نئے واقعے اس نے دل میں دبا رکھے تھے لیکن آخر کب تک وہ بے حد حساس لڑکی آج تھک گئی تھی اور گھر کے پچھلے سہن میں بیٹھ کر اب بری طرح رو رہی تھی موں پہ ہاتھ رکھے ہچکیاں اس نے روک رکھی تھی لیکن پھر بھی اس کے سکنی کی آواز کافی بلند تھی یہی آواز سنتی ہوئی گھر کی اندر کی طرف جاتی ہوئی نبیلہ باجی نے ہال کر اپنے دل کے مقام پہ ہاتھ رکھا اور پھر فوراں سے پیشتر ادھر کا روخ کیا کونج کو موں چھپائے روتے دیکھ کر وہ فوراں اس کے قریب چلی آئیں آئے آئے کیا ہوگی ہے وہ سینے پہ ہاتھ رکھتی اس کے ساتھ چار پائی پہ بیٹھ گئیں اے باولی ہو گئی ہے کیا ارے کچھ موں سے بول بھی بس روئے جا رہی ہے کونج مزید بلند آواز میں رونے لگی تو نبیلہ باجی نے اسے خود سے لپٹا لیا کیا ہوگی ہے کونج مجھے بھی نہیں بتائے گی دیکھ مجھے اپنی دوست ہی سمجھ اور بتا دے کیا ہوئے انہوں نے کونج کے آنسو صاف کیے لیکن وہ اب بھی مکمل طور پر پر سکون نہ ہوئی تھے بس کر کونج ایسے نہیں روتے بچے مجھے بتا ہوا کیا ہے میں ہوں نا میں دوست ہوں تیری دیکھ میرے موں سے بھاپ بھی نہیں نکلے گی بتا کیا ہوئے وہ سے پچکا رہی تھی کونج نے بھیگی آنکھیں ہدیلی کے پوش سے صاف کی مجھے زینی یاد آتی ہے مجھے اس کی بہت جاد آتی ہے اس کے آنسو ایک بار پھر روانی سے بہنے لگے تھے اس نے مجھے چھوڑ دیا وہ میری قوز وقت پہ نہیں اٹھا دی میری بڑھائی متاثر ہو رہی ہے زینی بس اپنا سوچتی ہے وہ یوں ہی جذبات میں گلا کر بیٹھی نبیلہ باجی ہنوز اسے سینے سے لگائے بیٹھی تھی ہولے ہولے اس کا سر بھی تھپک رہی تھی کافی ساری باتیں گلا کر لینے کے بعد بلاخر اس کا دل ہلکا ہو چکا تھا نبیلہ باجی نے اسے نرمی سے خود سیلک کیا دیکھ کونج زینی اب اپنے گھر بار والی عورت ہے اب اس کا بھرا پورا سسرال ہے شہر ہے اس کی پڑھائی کے بھی جھمیلے ہیں وہ اب تجھے ویسا وقت ویسی تاوانائی نہیں دے سکے گی حالانکہ وہ چاہتی ہوگی لیکن پھر بھی اب اس کے لئے ممکن نہیں ہے تو سمجھ رہی ہو انہوں نے ٹھہر کر تصدیق چاہی کونج نے بے اختیار گردن اس بات میں ہیلا دی لیکن تو خود کو اکیلا کیوں سمجھ رہی ہے زیغم ہے نا خدا کا خوف کریں بھلا اس سے میرا کیا واسطہ کونج نے بے اختیار خوف کھایا تھا نبیلہ باجی سر پیٹ کر رہ گئی سارے واسطے اسی سے تو ہیں پاگل لڑکی کیا تیرے اممہ باوہ باولے تھے جو تیری منگنی زینیہ کی شادی کے این وقت پہ کروا دی کونج انہیں دیکھتی رہ گئی ماں باپ اولاد کو جانتے ہیں اب تمہارے اممہ ابا کو معلوم تھا کہ زینیہ کی بات تو اکیلی ہو جائے گی دل کی بات کہنے کو اپنی سنانے کو زینیہ تو ہوگی نہیں جب ہی تمہاری منگنی زیغم سے کروا دی تاکہ کوئی ساتھی ہو جو دکھ سک پانٹے بات کرے دل پہلائے لیکن زیغم میرا منگیتر ہے شوہر نہیں اس سے بات کرنا گناہ ہے کونج نے ایک بار پھر ان کی بات کارٹی تھی آج کے زمانے میں شوہر منگیتر کچھ نہیں ہوتا جو مرد آپ کے ساتھ منصوب ہے اس کی لگامیں کھینچ کر رکھو دیکھ کونج کچھ لڑکیوں کے پاس اکل سمجھ ہوتی ہے اور ان کے مرد ان کے کابو میں رہتے ہیں تو ان کے جیسی نہیں ہیں کچھ لڑکیاں خوبصورت ہوتی ہیں پھر ان کے مرد ان کے کابو میں رہتے ہیں تیرے پاس دونوں نہیں ہیں صفاقی کی حدوں کو چھونا کیا ہوتا ہے کوئی سورت سے سیکھے کونج اپنی جگہ سہم سی گئی میں نے نوٹ کیا تھا شادی پہ بھی اس نے ایک بار بھی تجھ سے بات نہیں کی رکے تیری تعریف نہیں کی ارے منگیتر کا کچھ تو حق ادا کرتا وہ پہلے مجھے لگا اسے تجھ میں کوئی دلچسپی نہیں لیکن معاملہ اب مجھے سمجھ میں آیا کیوں نہیں دیکھتا وہ مجھے کونج نے خود کو کہتے سنا کیونکہ وہ تجھ سے زیادہ خوبصورت ہے اس کا رنگ کت کارٹ اس کی ذہانت آدھے خاندان کی لڑکیاں اس کے آگے پیچھے مندلاتی ہیں ایسے میں وہ مغرور ہو گیا ایسے مرد چاہتے ہیں ان کی طرف پہل کی جائے اب جبکہ تمہاری جانب سے پہل نہیں ہوگی وہ تمہارا نہیں ہو سکتا لکھوا لو اس کو قابو میں کر لے کونج خاندان میں کبداللہ کافی تھا اب دوسرا مطلعہ وہ چھوڑ دے گا تو تو کیا کرے گی وہ مجھے نہیں چھوڑ سکتا زیغم ایسا نہیں ہے اپنی اس کزن وریشہ کو دیکھا تھا کیسے اس کے آگے پیچھے گھوم رہی تھی مرد برا نہیں ہوتا یہ کمبخت تیسری عورت اسے اچھا رہنے نہیں دیتی مرد کو قابو کر کے رکھنا ہوتا ہے ورنہ وہ دسترس سے نکلنے میں دیر نہیں کرتا کونج رونا بھول اجیم اخمسے میں پھنس گئی تھی وہ کوئی پرندہ نہیں ہے جسے میں قید کر دوں اور کیا میں اتنی بے مولوں جو یوں اس کے آگے پیچھے بھاگوں بڑی زدی اور بچکانہ مخلوق ہے مرد یہ جتانہ بھی نہیں جاتے اور پھر یہ زد رکھتے ہیں کہ عورت بس ان سے جڑ کر رہے کچھ مردوں کے لئے پہلا قدم آپ کو خود اٹھانا ہوتا ہے زغم کے لئے پہلا قدم تمہیں لینا ہوگا نہ خاندان ایک اور عبداللہ دیکھے گا اور یاد رکھنا ہر زینیاں کے لئے بالاج نہیں آتا وہ بول چکی تو خاموش ہو گئی کون چپ چاہ بیٹھی رہ گئی جن بچوں نے بری شادیاں دیکھی ہوں وہ اچھی شادی کی خواب دیکھتے ہیں جن بچوں نے گھر میں تشدد دیکھا وہ مار پیٹ گالم گلوچ دیکھی ہو وہ باہر امن اور سکون کی خاطر پیوپل پلیزر بن جاتے ہیں جن بچوں نے تنگ دستی معاشی بدحالی دیکھی ہو وہ بڑے ہو کر اونچا گھر اچھا کھانا چاہتے ہیں انسان کا مستقبل اس کے ماضی سے جڑا ہوتا ہے انسان کی اختیار میں ہوتا ہے کہ برے ماضی کو اچھے حال سے بدل لے یا پھر حال کو ماضی سے بھی بتر کر دے تمہارے خیال میں کونچ حاکم کیا کرے گی کیسم کے ورکرز آج دھڑا دھڑا دیزائنز چھاپ رہے تھے کافی کے باپ اڑاتے مقص آج ہر ڈیزائنر کے ہاتھ میں نظر آتے تھے بی کیو پروجیکٹ کے ڈیزائن آج آن ائر ہونے تھے پری بوکنگ شروع ہونے میں بس کچھ دن باقی تھے تقریباً ہر ڈیزائنر اپنے ڈیزائن کو ایک آخری ٹچ دیتا نظر آ رہا تھا لیکن یہاں ایک ایسا ڈیزائنر تھا جس سے اب تک کام نہیں ہو پا رہا تھا اس کے ہاتھ جامت تھے دماغ آئیڈیا سے بھرا ہوا مگر سن کچھ تھا جو پچھلے کئی ماہ سے اسے کوئی ڈیزائن بنانے نہیں دے رہا تھا آرٹسٹ کا درد کاش کوئی سمجھ سکے اپنے آفیس میں گلاس وال کے سامنے رکھے سوفے کے آگے اس نے ایک چھوٹی میز رکھی ہوئی تھی آس پاس سکیچ پینسلز رنگ ٹیبلیٹ کاغذ سکیچ بک اور کئی مڑے دوڑے کاغذ پڑے تھے اس کی گھنگیاں لے بال آج ماتے پہ بکرے تھے آنکھیں بے تہاشا سرخ تھی اسی لمحے اس کی آفیس کا دروازہ ایک تہار سے کھلا وہ راہ خنیف چہرے پہ غیز و غضب لیے اندر آتا دکھائی دیا میں اس لڑکی کو اپنے ہاتھوں سے ماروں گا اس کا قتل جس دن ہوا میرے ہاتھوں سے ہوگا کیفے کے پرسکون گوشن ویٹی شہزل کے تن پرسکون نہیں لگتی تھی اس وقت اس کا چہرہ غصے سے بھرا تھا نسیں اُبھر آئیں تھی وہ ویڈ سیپ پہ وائس نوٹ ریکارڈ کرتی اپنی دوست کو آج کے رینٹس بھیج رہی تھی ہر دو منٹ بعد وہ تنزو تمسخور سے اپنی بات بتاتی بھی رک جاتی اور لائک واو لائک سیریسلی جیسے جملو کا اضافہ کرتی تھی بیس کلیکشن کے دفتر سے نکلنے کے بعد وہ سیدھا یہاں آئی تھی اسے اپنا غصہ پروسس کرنا تھا وہ اگر بولتی نہ تو پھٹ پڑتی کسے قتل کرنے نکلے ہو تم سنگل پسلی کیس نے گردن سوفے پہ گرا دی وہ راک سرخ دہک دیو یہ چہرے کے ساتھ آگیا آیا اور گلاس وال کے سامنے تنگر کھڑا ہو گیا شیزل سیمسن واپس آ چکی ہے اس نے چبا چبا کر اطلاع دی کہ اس نے پٹ سے آنکھیں کھول دی کیا مطلب وہ واپس آ گئی ہے وہ گئی کہاں تھی وہ محضوظ ہوا وہ تو روزے اول سے وہاں ہیں اس نے برا کے دل کی جانب اشارہ کیا اور وہاں بھی آپ کے برا کے دماغ کی جانب اشارہ کیا بکو مطلعو سفر میں سیریس ہوں وہ آج میرے آفیس آئی تھی اس نے میرے سامنے کھڑے ہو کر کہا وہ مجھ سے نفرت نہیں کر دی وہ ایسا کیسے کہہ سکتی ہے تو میں اعتراض کس بات پہ ہے اس کے یہ کہنے پہ کہ اسے تم سے نفرت نہیں ہے یا پھر یہی بات تمہارے سامنے کھڑے ہو کر کہنے پہ اس نے بازو سینے پہ باندھے آنکھیں محضوظ کون انداز میں براک کے چہرے پہ گار رکھی تھی براک نے ضبط کرنے کی کوشش کی جو کچھ بھی ماضی میں ہوا تھا اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا کمال جتھائی تھی جو کچھ بھی ماضی میں ہوا اس میں اس کا کوئی قصور نہیں میں ایک پھرکی ہوئی لڑکی تھی شاید میں نے اسے وہ سب بتاتی ویہ بھانگ پی لی تھی میں اتنی پاگل کیسے ہو سکتی ہوں اس نے وائس نوٹ ریکارڈ کرتی ویہ حیرت کا مظاہرہ کیا پھر بیزاری سے فون کو میز پہ دھر دیا اور میز پہ رکھے کیک کا ایک بڑا سا ٹکڑا اٹھا کر موں میں ڈالا اسے کھانا چاہیے تھا ڈھیر سارا کھانا مشکل مسائل پریشانی ان کے حل کے بعد اسے بس کھانا ہی چاہیے ہوتا تھا کے کئے بڑا سا ٹکڑا کھا لینے کے بعد اس نے موبائل اٹھایا کھلی ہوئی چیٹ میں اب اس کی دوست کے میسیجز چمک رہے تھے وہ اسے سمجھا رہی تھی شاید کام ڈاؤن ہونے کو کہہ رہی تھی لیکن شیزل فیصلہ کر چکی تھی میں کل صبح اپنا استیفہ اس کی موں پہ مار کر آنگی میں کل صبح اسے آدھے آفیس کے سامنے فائر کروں گا سمجھتی کیا ہے خود کو وہ غصے سے بڑھ بڑھ آیا ساتھ آگے بڑھ کر میز پہ دھری کافی کا مگ اٹھا لیا اور ایک ہی گھونڈ پہ اپنا حلق جلا لیا تم اسے فائر کرو یا نہ کرو وہ خود کل صبح استیفہ تمہارے موں پہ جوتے کی طرح مارے گی اہا کاش میں وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا اسے تاثف ہوا تم میرے دوستو یا پھر اس کے وہ دبہ دبہ غر آیا تو سچائی کلم بردار ہوں جو کچھ تم نے اس کے ساتھ کیا تھا وہ انتہائی نازیبہ تھا تمہارے جیسے دوستو پہ لکھا گیا ہے مجھے میرے دوستو اسے بچاؤ اور تمہارے جیسے دشمنوں پہ لکھا گیا ہے دشمن کم اکل ہو مگر کم نسلی نہ ہو براک اب کے یہاں سے وہاں چکر لگانے لگا تھا اسے کسی بلچین نہ آدھا تھا اسے اپنے آفیس میں رکھنے کی ایک وجہ بتاؤ مجھے بلاخر وہ رک گیا خود کو ایک توجہ دینی چاہیے وہ ٹیلنٹڈ ہے اپنے کام کو جانتی ہے اور پروفیشنل ہے اور اگر کوئی اور وجہ نہ ملے تو اسے اپنے دل کی ملکہ سمجھ کر رکھ لو جاب چھوڑنے کی ایک وجہ بتاؤ مجھے سوائے اس کے کہ وہ تمہارا دشمن رہ چکے شہزل کی دوست کا دس سیکنڈ کا وائس نور اسے الجن میں ڈال گیا وہ کمینہ ہے ظلیل ہے اور غیر پروفیشنل ہے ایک ہاتھ میں کیک ٹکڑا اٹھائے موں کو اسی کیک سے بھرے وہ فسی فسی آواز میں بولی پہلی دو وجہات انتہائی فضول ہیں اور تیسری کا کوئی ثبوت نہیں کیونکہ اب تک تم نے اس کے ساتھ کام نہیں کیا اب کے شہزل کو غصہ آیا تھا سخت غصہ اس کی یہ دوست ہر دفعہ یہی کرتی تھی اس کا ساتھ دینی کے بجائے اسے کریپٹ کرنے لگ جاتی تھی تمہاری کوئی دلیل کوئی بات میرا فیصلہ نہیں بدل سکتی میں کل صبح استیفہ اس کے موں پہ ماروں گی تمہاری کوئی دلیل کوئی بات میرا فیصلہ نہیں بدل سکتی میں کل صبح ٹرمنیشن لیٹر اس کے موں پہ ماروں گا اس نے آخری فیصلہ کر لیا تھا اور جب اس کے بدلے میں تمہارا سر دسمی دفعہ پھارے گی تب مجھے ویڈیو کال کر لینا یقین مانو زندگی میں پہلی بار تمہیں دیکھ کر خوشی ہوگی براک نے دانت پر دانت چما کر اسے دیکھا پھر اپنا موبائل نکال کر ایک کال ملائی ہاں شاکرہ میرے لئے ایک ہائیڈرا فیشل کا پوائنٹ منڈ لو آج ایک بہت بڑے جلسیم سے واسطہ پڑ گیا ہے کیس نے مسکرہ کے سر کو خم دیا جیسے تعریف حصول کی ہو پھر اپنا موبائل نکالا حدیبیہ کو کال ملائی اور براک کو اشارہ کیا جیسے کہہ رہا ہو اب میری باری حبیب میرے لئے ایک اچھا کافی کمگ لاؤ اور یہ پچھلے والا ڈسپوس کر دینا کسی کتے نے مو مار لیا یہ وار زادہ کاری تھا براک تل ملاتا ہوا کافی کمگ فرش نشین کرتا باہر نکل گیا جاتے جاتے دروازہ ایک تھار سے مارنا نہیں بھولا اس کے دن تو گنے جا چکے اس نے سرگوشی کی اور دوبارہ اپنے کام پہ جھک گیا کمبیر محل کی سٹڈی میں آج ایک الگ ماہول تھا کتابوں کے رہے کے آگے سوفہ رکھے مہدی کمبیر آج ایک ویڈیو شوٹ کرنے لگا تھا سامنے کیمرہ سیٹ تھا میرے پر جائے کا مگ اور تھرمس لکھا تھا یہ آدمی جائے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا تھا کیمرہ سیٹ کر کے وہ سامنے آ کر بیٹھا سیاہ بیگی شرٹ میں کارگو پینٹ پہنے گلے میں لٹکتا لوکیٹ وہ کیمرہ پرفیکٹ تھا سامنے رنگت آج کھلی کھلی تھے ہر دفعہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب کو موضوع گفتگو بنا لیتا ہوں زہر تو لگتا ہوں گا وہ چائے کا مگ ہاتھ ملیے کہنے لگا تھا کچھ واقعات جن پہ میں بات کرتا ہوں آپ کا ان سے کبھی کوئی تعلق نہیں رہا ہوتا لیکن میں پھر بھی کہتا ہوں آپ نے دیکھا ہوگا آپ اس سے گزر چکے ہوں گے جانتے میں ایسا کیوں کہتا ہوں جب تک میں آپ کو اپنے موضوع میں شامل نہیں کروں گا تب تک آپ کو یہیں لگے گا کہ یہ کسی تیسرے شخص کی بات ہو رہی ہے لیکن جو ہی میں آپ کو مخاطب کروں گا تب آپ میری بات میں انوالو ہو جائیں گے اس نے چائے کا گھوٹ بھرا پھر رکا کہاں ملے گا میرے جیسے آدمی وہ جو اپنے بھید بھی کھول دیتا ہے ذرا دیر کوئی کیمرے میں دیکھتا رہا پھر آگے بات کرتے ہیں آج کا موضوع ہے انسان کا ماضی ہمارا پاسٹ آپ کے میرے اور میری بات سنتے تمام لوگوں کے ماضی میں کچھ نہ کچھ ایسا ہوا ہوگا جو بھولانے کے قابل نہیں ہیں جسے یاد کر کے آج بھی ہماری زخم تازہ ہو جاتے ہیں ماضی کو کبھی بھی کھرج کر نکالا نہیں جا سکتا ماضی سے لڑا نہیں جا سکتا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا ماضی کو بھولایا نہیں جا سکتا آپ جانتے آپ خوش کیوں نہیں ہیں کیونکہ آپ غلط کوشش میں ہیں آپ ماضی کو بھولانا چاہتے ہیں جو کہ ناممکن ہے آپ کو نئے تعلق میں پرانا تعلق نظر آتا ہے جب نئے دوستوں کے ساتھ انہی جگہوں پہ جاتے ہیں جہاں کبھی پرانے دوستوں کے ساتھ گئے تھے تو یوں لگتا ہے جیسے خود کو دھوکہ دے رہے ہوں ان دوستوں یا پھر پارٹنر کو دھوکہ دے رہے ہوں کیا ایسا نہیں ہے وہ اب سوفے پیالتی پالتی مارے بیٹھ گیا گود میں کشن رکھ لیا انسان اپنی میموری نہیں بھولا سکتا انسان ان واقعات کو نہیں بھول سکتا جو اس کے ساتھ ہوئے تھے پھر آپ اپنے ساتھ ظالم کیوں بن رہے ہیں خود کو عیزہ دینا خود کو ٹینشن دیے رکھنا کیا یہ اپنے ساتھ ظلم نہیں ہے ہاں آپ کو پرانا پارٹنر یاد آئے گا کیونکہ آپ نے اس کے ساتھ ایک عرصہ گزار ہے آپ کو چھوڑے ہوئے دوست سے یاد آئیں گے کیونکہ وہ آپ کی زندگی میں تھے آپ کا موو آن آپ کی سیلف ریسپیکٹ یہ ہے کہ آپ اس کے پاس واپس جانے کا نہ سوچیں اگر اس نے آپ کے ساتھ برا رویہ رکھا تھا اس غم سے نکل کر موجودہ وقت میں خوش رہیں اس نے رکھ کر چائے کا گھونٹ لینا چاہا مگر مک خالی ہو چکا تھا آگے بڑھ کر مک کو بھرا ترمت سے نکلتی چائے کی دھار دبیس کے تابو کی خوشبو اور مہدی کمبیر کا نرم لہجہ کیا زندگی تمہارے ساتھ اتنی مہربان بھی رہی ہے ماضی میں آپ کے پیرنٹس بہن بھائی دوست یا رشتداروں کا رویہ آپ کے ساتھ برا رہا ہوگا آپ کے برے تعلیم ریکارڈ کی وجہ سے آپ کے کردار کی خرابی کی وجہ سے یا پھر اور بھی کئی قسم کے مسائل لیکن اس وقت آپ ایک اچھی پوزیشن میں ہیں وہی رشتدار دوست ماں باپ اب آپ کی عزت کرتے ہیں لیکن آپ ماضی نہیں بھول پاتے آپ کو لگتا ہے یہ سب دھوکہ ہے اور آپ تمام لوگوں سے بدزن ہو کر خود کو تنہا کیے بیٹھیں یہ غلط ہے انتہائی غلط آپ ان لوگوں کے ساتھ چاہے ایک پرفیکٹ لائف نہ گزاریں مگر آپ ان کے ساتھ ایک نارمل زندگی تو گزار سکتے ہیں نا لوگوں پر انویسٹ کرنا ہمیشہ فائدہ مندی ہوتا ہے کبھی آپ کو صلح مل جاتا ہے اور کبھی سبق ماضی کی ٹوٹی دوستیوں تعلقات کو چاہے مت جوڑیں مگر یوں خود کو تکلیف کیوں دینی موو آن کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو ماضی میں ہوئے واقعات سرے سے بھول جائیں گے موو آن کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے دل سے ان لوگوں کی عزت نکال دی جو آپ کی عزت نہیں کرتے آپ نے ساری ساری رات ان لوگوں کو سٹوک کرنا چھوڑ دیا جنہوں نے آپ کو تکلیف دی تھی آپ نے کسی اور سبجیکٹ میں داخلہ لینا چاہا کوئی اور نکری کرنی چاہی کہیں اور شادی کرنی چاہی نہ ہو سکی اب آپ کا موو آن یہ ہے کہ آپ جہاں ہیں وہاں خوشی تلاش کریں خوش نہیں رہ سکتے تو کوئی بات نہیں خوشی اور غم کی بیچ میں بہت کچھ ہوتا ہے آپ نورمل رہ سکتے ہیں وہ بولتے بولتے رکا اب ہمیں سکیڑ کر کیمرے میں دیکھا ہر کلاس میں کچھ ٹاپرز ہوتے ہیں کچھ فیلیرز لیکن ہر کلاس میں کچھ میڈل بینچرز بھی ہوتے ہیں نہ آپ ٹاپر بن سکے تو آپ فیلیر بھی نہیں بنیں گے ویسے آپ اس کی بات ہے کامیابی کہ جو جھنڈے میڈل بینچرز گارٹتے ہیں وہ کسی نے نہیں گارے ساتھ ہی وہ ہلکہ سمسکر آیا مہدی کی فیمل فینس اس کی مسکرانی کی دعائیں کرتی ہوں گی ہر انسان کا ماضی برا نہیں ہوتا ہم میں سے کچھ لوگ ہیں جن کا ماضی شاندار تھا ہمارے پیرنٹس ہمارے ساتھ اچھے تھے بہن بھائیوں کے ساتھ پیارا پونٹ تھا دوست بھی اچھے تھے لیکن ہم کہیں دور آگئے یا پھر وہ ہم سے کہیں دور چلے گئے مہدی کی گلے میں گلتی سے اُبھر کر مادوم ہوئی ہلک میں کانٹے سے چپنے لگے اسے شدت سے اس کے ماں باپ یاد آئے تھے اچھا ماضی اب گزر چکا زندگی میں انسان کو وہ سب نہیں ملتا جس کی اسے خواہش ہو کچھ چیزیں انسان تیہ ہوتے ہیں ان کا آپ کی زندگی میں آنا اور چلے جانا تیہ ہوتا ہے غم اور خوشی ایک مدت تک کی ہوتی ہے کوئی بھی چیز اگر اعتدال سے نکل جائے تو وبال بن جاتی ہے چاہے خوشی ہو چاہے غم آپ جانتے ہیں سروائیور کون ہوتا ہے ہمیں ہمیشہ سے بتایا گیا سروائیور وہ ہوتا ہے جو بوری حالات سے صحیح سلامت نکل آئے غلط بتایا گیا ہے یقیناً یہاں کئی لوگوں کی سانس سے رکی ہوں گی مہدی کہتا رہا میں نے ایک بار ایک فلم دیکھی تھی ایک آدمی دو پہاڑوں کے درمیان پھنس جاتا ہے اور پھر نکل نہیں پاتا اس کا ایک بازو پہاڑیوں کے درمیان پھنس جاتا ہے اتنی بوری طرح کہ اسے نکالا ناممکنات میں سے ہوتا ہے کئی دنوں کی کوشش محنت بھوک پیاس لیکن وہ انسان تھکتا نہیں ہے کچھ دن بعد جب اسے یقین آ جاتا ہے کہ وہ یہاں سے صحیح سلامت نہیں نکل سکتا یا تو مر جائے یا پھر نکل جائے یہ ایک کڑا وقت تھا وہ آدمی وہاں مر سکتا تھا مگر وہ سروائیور تھا اس آدمی نے اپنے ہاتھوں سے اپنا بازو کاٹ دیا کوئی اپنے جسم کو کیسے کاٹ سکتے ہیں کیا کوئی کاٹ سکتے ہیں یہ ایک انتہائی مشکل عمل ہے مگر سروائیورز کیلئے یہی عمل زندگی ہے اس آدمی نے اپنی بقیہ زندگی اسی ایک بازو کے ساتھ گزاری ہوگی مگر اس کی تانگیں سلامت رہیں اس کا چہرہ اس کی زندگی سلامت رہی کیا یہ کافی نہیں تھا وہ بھوک پیاس موت ہر چیز سے بچ کر نکل آیا تھا صحیح سلامت نہیں ایک عزق گمبا کر مگر وہ آیا چند لمحے مہدی خاموش ہو گیا گویا اپنی ہی بات پروسس کرنا چاہتا ہو ماضی بھی اسی طرح کا ہوتا ہے کئی بار آپ ڈیمیج ہو جاتے ہیں کئی بار آپ کو اپنے سے وہ رشتے دور کرنے پڑتے ہیں جو جسم جیسے ہوں آپ کبھی دل کٹوا کر آتے ہیں کبھی رو لیکن آپ واپس آتے ہیں حال میں کیونکہ آپ سروائیور ہیں اس آدمی نے اپنے ہاتھ سے اپنے بازو کی رگے کارٹی آدھا بازو لے کر لٹکتے ہوئے گوشت کے ساتھ واپس زندگی کی اور آیا کیونکہ وہ سروائیور تھا ڈیمیج تھا مگر زندہ تھا آپ کا ماضی بھی اسی طرح کا ہے ساری زندگی اس کٹے ہوئے بازو کے ساتھ رہے گا آپ نامکمل بھی رہیں گے مگر آپ زندہ ہیں تو خود بھی جینے کی تمناہ ترک نہیں کرنی انسان اور اس کا ماضی ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں بس فرق یہ ہے کہ آپ کو اس ماضی اور حال کے درمیان ایک باؤنڈری بنانی آنی چاہیے ایک پہتر مستقبل کے ازائم کے ساتھ مہدی کمبیر کو الویدہ اس نے بیٹھے بیٹھے ہاتھ سینے پر رکھا اور سر کو ہلکا سا جھکایا ویڈیو بند ہو گئی تھی اب وہ اپنا سمان سمیٹ رہا تھا دبیس کتابیں اس کے پڑھائے سبق یاد کرتی رہیں ہوسٹل آج آکورٹ سی خاموشی میں ڈوبا تھا زینیہ حاکی بلات سے مل کر آنے کے بعد ابا فروزہ بیگم کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھی تھی وہی سہہ لباس جنری والا دپٹا چہرہ زخم زدہ اور گردن کھڑی اس کے دائیں طرف والے صوفے پہ شیزل سیمسن بیٹھی تھی صبح والے لباس میں بالوں کو گول مول باندھے ایک ہاتھ میں کافی کمک جس کا سٹراوس کے لبو تک جاتا تھا اور دوسرے ہاتھ میں کوئی انگریزی نوول تھا چشمے کے پار شاتر آنکے کبھی زینیہ کو دیکھتی ہیں کبھی افروزہ بیگم کو شیزل کو مسائل پسند تھے مسائل اس کے دماغ کو تیز رکھتے تھے اور اس کے اندر کی سیڈس سول کو مطمئن نورمل اور پرسکون دنوں سے غیر نورمل لگتے تھے تم اپنی صفائی میں خود کچھ کہنا چاہو گی یا پھر میں اپنی طرف سے سوال کروں وہ سنجیدہ تھی اور سخت بھی زینیہ گہری سانس لیتی بھی آگے گوئی آنٹی میں اس وقت ٹراما ٹائز تھی میں اس آدمی کو جانتی تک نہیں تھی پھر میں اسے کیسے اپنے بارے میں سب سچ بتا دیتی وہ آدمی ایک رات قبل مجھے پارک میں ملا تھا اس نے میری گردن پر بندوق رکھی اس نے مجھے مارنے کی کوشش کی وہ بھی سب ایک فکشنل کردار کیلئے کیا آپ یقین کر سکتی ہیں میں اخت تو انتہائی بیکار زینیہ کی بات کے درمیان میں ہی شہزل مو بگاڑ کر بولی اس کی کافی کا ذائقہ اچھا نہیں تھا دو سنجیدہ عورتیں اب اس غیر سنجیدہ عورت نما بلا کو دیکھ رہی تھی شہزل نے کسی آنی ہسی ہستے بھی یہ ہاتھ اوپر اٹھا کر گویا سرنڈر کیا ہو میں آپ کو اعتماد میں لینا چاہتی تھی میں اس مسئلے کو اسی طرح فکس کرنا چاہتی تھی جس سے آپ کو کوئی مسئلہ نہ ہو لیکن آئیم سوری مجھ سے یہ نہیں ہو سکا اس نے شاید زندگی میں پہلی بار سوری کہا تھا میں آپ سے ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ پلیز آپ میرے گھر والوں سے اس بارے میں بات نہ کریں میں یہ کیا بکواس ڈیڑھ ہزار کیلئی تھی یہ کتاب ایسے کیسے مرکزی کردار کو مار دیا ریڈنگ کلاسز والی لڑکی ایک بار پھر ان کی گفتگو میں مخل ہوئی تھی اب کے آنٹی اور زینیا نے ایک کہر آلود نگاوس پہ ڈالی تھی شہزل نے اپنی آنکھیں پینڈولم کی طرح یہاں سے وہاں گھومائیں جیسے کہہ رہی ہو وائے سو افینڈڈ اور پھر دوبارہ گردن کتاب پہ جھکا لی آنٹی کی فیوریٹ نہ ہوتی تو اس وقت زینیا اس کا گلہ دبا چکی ہوتی کاش بجے کر سکتی اے کاش دیکھو زینیا میں نہیں جانتی تو تم اس ڈرکز کے بیک کو لے کر اتنی جذباتی کیوں ہو گئی تھی میں نہیں جانتی کہ تم اگر مہدی کمپیر پہ یقین کر سکتی ہو تو اس کے بھائی کیس کمپیر پہ کیوں نہیں زینیا کو چار سو والڈ کا کرنڈ لگا تھا اس آدمی کا نام کیس کمپیر تھا اوہ خدایا وہ مہدی کا کزن تھا یعنی وہ محل وہ پرتش جنت نما کر مہدی کمپیر کا تھا اور اس کا کزن وہ ایک دوسرے سے اتنے مختلف بے یقینی سے اس کے لب ہلکے سبا رہ گئے میں یہاں رہنے والی ہل لڑکی کی ذمہ دار ہوں یعنی کہ میں تمہاری بھی ذمہ دار ہوں جو کچھ تم نے کیا ہے اس کے بعد میں تمہیں یہاں نہیں رکھ سکتی کل صبح تم یہاں سے جا سکتی ہو میں تمہاری گھر والوں کو کال نہیں کروں گی لیکن میں چاہوں گی کہ تم خود انہیں کال کر لو وہ کہتی بھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی زینیا بس انہیں دیکھتی رہی شہزل اب جلدی جلدی آخری صفات پڑھ رہی تھی ڈیڑھ ہزار زائع ہوئے تو وہ اس انسٹرگرام رائٹر کو ڈیڑھ سو گالیاں دے کے آئے گی آپ جانتی ہیں خوبصورت باعتماد ذہین اور خودشنا سونا کتنا بڑا جرم ہے زینیا کہتی بھی اپنی جگہ سے اٹھی اب وہ دونوں سنجیدہ عورتیں ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھی آمنے سامنے ایک دوسرے کے روبرو غیر سنجیدہ عورت نے بھی اپ کے سر اٹھا لیا تھا کتاب بور لگی تھی میں نے اپنی کلاس میں جب قدم رکھا تب وہاں مجھ سے زیادہ خوبصورت لڑکیاں تھی لیکن کوئی بھی زینیا حاکم نہیں تھی مجھے معلوم تھا مجھ پہ نظریں ہیں لیکن میں بے نیاز تھی جیسے مجھے فرقی نہ پڑتا ہو میں کسی اور کو دیکھ کر دل میں چور خانے نہیں بنا سکتی تھی اس لئے میں نے کلاس میٹ اپ میں جھوٹ کہا کہ میری پسند کی شادی ہے کیا غلط کیا بلکل نہیں تم نے صحیح کیا بلکہ مجھے بتاؤ تمہیں کون دیکھ رہا تھا آنکھیں نکال کر لیاؤں گی ایک ہاتھ میں کتاب ایک ہاتھ میں کافی اور جوش سے بلند آواز شہزل سیمسن ایک بار پھر سین میں اپنی جگہ بنا چکی تھی اس کی طرف کسی نے مڑ کر نہیں دیکھا جب کلاس کے اس کوئیز میں جس کے نوٹس تک میرے پاس نہیں تھے میں اس کے سارے جواب آنکھ بند کیے سناتی گئی تب میری کلاس کے لڑکے میری ذہنت سے مروب ہوئے میں نے کسی کو خوش فہمیاں ناپال لینے اور ایک خاردہ راستے پر چلنے سے روک دینے کے لیے اگر خود کو تین سال سے بے اولاد کہلوایا خود کو کرس چاہر کرنے کی کوشش کی تو کیا غلط کیا ہاں یہ غلط تھا کوئی تم سے مروب ہوتا ہے تمہاری پرستش کرتا ہے تو کرنے دو یہ تمہارا حق ہے وصول کرو اس نے کہتیوی کافی کا ایک لمبا گھونٹ لیا اتنی پریشان کن صورتحال میں وہ بھول گئی تھی کہ چند لمحہ قبل وہ اس کافی کی شان میں کیا کہہ چکی ہے خیر اب آگے زینیا حاکم جھوٹی نہیں آنٹی ہاں زینیا موقع پرست ہے بازی پلٹ دینے والی ہاں میں نے کہانی گھڑی کیونکہ کہانی نے مجھے بچا لیا میں نے خود کو آفت صدا کہلوایا تاکہ لوگ مجھ سے دور رہیں میں مقابلہ بازی نہیں کرنے آئی میں یہاں لوگوں کی نظروں میں کھٹکنے نہیں آئی میں سیلف گیم کھیلنے آئی ہوں کیونکہ اگر میں گری تو میرے ساتھ گرنے والی کئی لڑکیاں ہوں گی میں واپس گئی تو اگلے کئی سال کوئی ماں باپ اپنی بیٹی کی تعلیم کی حق میں نہیں ہوگا میرے کندوں پر دھیر سارا بوجھ ہے آنٹی اس پڑے شہر کے مونسٹرز کا بھی اور اس چھوٹے شہر کی میری رہا تکتی انوسنس کا بھی وہ سانس لینے کو رکھی آنٹی کائل ہو گئی تھی والا وہ کائل لگتی تھی مجھے واپس پیش دیں گی میں ڈھیٹ ہوں زدی ہوں دوبارہ کسی اور ہوسٹل آ جاؤں گی لیکن کیا آپ ان نہ آنے والی لڑکیوں کا بیڑا اٹھائیں گی ان کا حساب آپ کی گلے ہوگا واو یہ لائنز تمہاری اپنی ہیں یا کسی نوول کی ہیں اصل میں مجھے نوول کی لائن یاد نہیں رہتی میں شہزل اب اگر تمہارے موز سے ایک لفظ بھی نکلا تو میں تمہاری کورڈ کافی کا ڈبا کورے میں ڈال دوں گی and I mean it زینیا نے پیچھے مڑ کر غورات دیوئے کہا تو شہزل نے موپے انگلی رکھ لی لیکن یہاں سے اٹھ کرنا گئی مسائل فیس کرنا حل کرنا اور انہیں فسے لوگ دیکھنا اس کا محبوب مشکلہ تھا آنٹی واپس سوفے پہ ٹکر بیٹھ گئی وہ نیم رضا مند لگتی تھی وہ جب بھی سمجھ میں نہیں آرہی کہ تم اپنے شہر کی مطلق جھوٹ کیوں کہا اس کے تو کوئی معقول وجہ بھی نہیں جب چار عزت ضروری جھوٹ بولے جائیں تب ایک غیر ضروری جھوٹ بول دینا چاہیے میری کور سٹوری کے لیے ضروری تھا کہ میں خود کو ایک نئے ماحول میں ڈھال کر پیش کروں میں نے بس وہی کیا ہے مہدی سب سچ جانتا ہے اور اس کا کزن آدھا سچ آدھا جھوٹ کیا ہے یہ سب تمہارے لیے مسائل نہیں کھڑے کرے گا مسائل سے پہلے میرے پاس حالات ہیں میں دیکھ لوں گی آپ اپنے بات کریں آنٹی اس نے بازو سینے پہ باندھ لیا تھے یہ آخری چانس ہوگا زینیہ حاکم قبول ہے تمہیں سزا کے طور پر تین دن کچھن سنبھالنا ہوگا قبول ہے تم اپنے پکڑے گئے جھوٹ کی سزا بھگتنے میں اکیلی ہوگی میں تمہاری پشت پناہی نہیں کروں گی قبول ہے اس نے شاہ نے بینیازی سے کہا تھا شہزل نے اس کو دیکھتی ہوئے بیزاری سے سر گھمایا اے ڈی تونیل آم سٹرونگ دی اولاد وہ زور سے بڑھ بڑھائی آنٹی اٹھ کر چلی گئیں تو زینیہ نے سوفے کے ہتے سے ٹیک لگا لی پھر اپنی ملکہ بد جیسی نظریں شہزل کی جانے موڑی شہزل کو کچھ غلط ہونے کا حساس ہوا کافی بہت پسند ہے نا تمہیں وہ مسکرہ رہی تھی میری کافی کو گندی نظر سے مت دیکھنا شہزل نے مقزینے سے لگا لیا کافی کے ساتھ ایک بہترین کرائم دھی لر اور اپنے ساتھ ہوتا فیملی ڈراما آہ تمہاری ڈریم ویشز ہے نا وہ ہنوز مسکرہ رہی تھی شہزل نے فوراں سے کتاب ہاتھ سے پیچھے کر لی کتاب کا کوئی مزاق نہیں زینیہ اس نے وان کیا زینیہ اٹھ کھڑی ہوئی چھوٹے چھوٹے قدم لیتی لاؤنج کے دروازے تک گئی شہزل نے سکھ کا سانس لیا گئی ڈائن یک تمہ مڑی محضوظ نظروں سے اسے دیکھا اس کتاب کا مرکزی کردار مرا نہیں قتل ہوئے وہ بھی اپنی بیوے کے ہاتھ ہوں قاتل آخر تک پولیس کے ہاتھ نہیں آئے کہ یہ کتاب ایک ہیرو کی نہیں ویلن کی ہے امید ہے تم ان سپوائلرز کے بعد بھی اپنی کافی انجوائی کروگی اور اپنی ریڈنگ سے پرسکون رہو گی شہزل آنکھیں موں کھولے اسے دیکھتی رہی اس کا ڈیڑھ ہزار زائع ہو چکا تھا اس کا بس نہیں چلتا تھا اپنے نقصان پر کفن لپیٹ کر سو جائے شہزل سیمسن کی زندگی برباد ہو چکی تھی اور وہ صدمے سے شل رہ گئی تھی رات نے موں کھول کر شام کی نیلاہرڈ کو اپنا شکار بنا لیا اور اسلام آباد پر یوں تاریکی پھیلا دی گویا یہاں کبھی کسی قسم کی روشنی آئی ہی نہ ہو ایسے میں ہمارا رخ روشنی آوں گی ایک ہلکہ پھلکہ ماحول اور ترو تازہ کر دینے والی گفتگو ہوگی اور کہانی کا کون سا کردار آپ کو ہلکہ پھلکہ کر سکتا ہے برہ کھنیف کا پینٹ ہاؤس زردبتیوں میں جگمگا رہا تھا داخلی دروازہ پار کرتے رہداریوں میں قدم دھرتے پینٹ ہاؤس کی عرائش پہ اپنا دل لوٹاتے پول سائٹ پہ آؤ تو اس وقت وہاں تین لوگ موجود تھے تینوں نے ایک جیسا لباس سیاہ ٹی شرٹ اور سیاہی ٹراؤزر پہن رکھے تھے جن کے سینے پہ انگریزی عبارت پرنس نیور لائے لکھی تھی یہ اس تین لوگی پارٹی کا ڈریس کورٹ تھا پول سائٹ کے سامنے گلاس وال تھی جہاں سے سارا شہر نظر آتا تھا امیر ہونے کا ایک فائدہ ہوتا ہے آپ گھر کو ایک حسین لکھ دینے کیلئے کروڑوں خرچ کر سکتے ہیں اب لوگ اسے چونچلا کہیں یا شوق ان کی مرضی ایک طرف الیکٹرک انگی تھی کہ آگے کھڑا کیس بابی کیو بنا رہا تھا تو دوسری جانب اپنے ایک بازو سے کام کرتا مہدی کمبیر لمبی میز جو کہ این پول کے سامنے تھی اسے سجا رہا تھا پراہ کھنیف پیروں کو پول کے پانے میں ڈبوئے عربی غزل گنگنا رہا تھا ایسے میری آخری اطلاعات کے مطابق میں تمہارے باپ کا ذرہ خرید غلام نہیں ہوں کیس سیخ کو پلٹتے بھی مصروف انداز میں بولا اور میری آخری اطلاعات کے مطابق میں تمہاری ماں کے جہیز میں آئی لونڈی نہیں ہوں اٹیلین ڈینر سیٹ کو میز پر سجادہ مہدی بھی اپنا حصہ ڈال گیا لیکن میری آخری اطلاعات کے مطابق میں ہکہ سیم معصوم جانباز دل گفتار شہزادہ ضرور ہوں جس کے ہاتھ کام کرنے سے تھک جائیں گے پراک نے اپنی منتق پیش کی اور یہ اطلاعات تم تک پہنچانے والا کون ہے کیس نے پلیٹ بابی کی اسے بھر دی میری ایک انتہائی حسین گل فرنڈ اس نے مجھ سے کہا ہے بابو تمہارے ہاتھ بہت نازک ہیں لڑکیوں کی بات کا متضاد مطلب لیتے ہیں جب وہ کہے تمہارے ہاتھ بہت نازک ہیں تب وہ کہنا چاہتی ہوگی بابو تمہاری چمڑی تو چمڑے سے بھی زیادہ سخت ہے کیس نے اس کی بات اچک لی براک سوچ میں پڑ گیا آج میری نوی نمبر والی گل فرنڈ نے کہا کہ اس کے گھر والے مجھ سے ملنا چاہتے ہیں پھر اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جان پہلے تو تمہارے کارڈ اور خون صرف میں جوس رہی تھی اب اسے دار آنے والے دیار ہو جاؤ فرانسی گلاس لگاتا مہدی کیا تشریح کر رہا تھا براک نے اب سردہ ہو کر گردن ڈھلکا دی یعنی اگر کبھی کسی دور میں مجھے صلاح بالی شوخ زمانے کا بھٹکایا ہوا مرد ایک عزت دار زندگی گزارنے کی آرزو کروں گا تو مجھے ایسی ٹاکسک لڑکیاں ملیں گی کیا میرے لیے نیکی کا کوئی راستہ نہیں کیس نے ایک سی خات میں بلند کی اور دوسری کو اب بھی پلٹ رہا تھا راستہ ہے ہر دفعہ ہوتا ہے لیکن تم اپنے راستے میں کھڑے شیطان خود ہو براک عورت بھی اس مرد کو برا بناتی ہے جس کی اپنے دل میں کھوٹو بات میں دم تھا یا پھر براک کی ڈھلگی گردن اب تھک چکی تھی کہ وہ کوئی جواب نہ دے پایا کچھ دیر بعد وہ تینوں بابی کیو کی پلٹ ساتھ میں لیے جوس کا گلاس ساتھ رکھے پیر پول کے پانی میں ڈبوئی بیٹھے تھے ساتھ ایک ٹری رکھی تھی جس میں باقی کی لوازمات تھے پلٹ میں مختلف ساؤسز بھی تھے اور ایک طرف رکھے ٹری میں چاولوں کی پلٹ تھی اس وقت وہ تینوں جگری یار لگ رہے تھے لیکن سچ تم سے بہتر کون جانتے ہیں بیسے ایک بات ہے براک سوچتے ہوئے کہنے لگا ہم تینوں میں سب سے زیادہ خبیص کون ہے اس کی بات پر باقی دو بھی سوچ میں پڑے نوالا چوباتا موروک گیا ہاتھ میں پکڑے مشروب نے ساکن ہو کر انہیں دیکھا ایسا کرتے ہیں موازنہ کر لیتے ہیں ہم تینوں اپنی اپنی زنگی کا ایک بہت بڑا گناہ ہم بتائیں گے اور پھر ایک نیکی جس کی نیکی بھاری پڑی وہ سکندر کیا کہتے ہو وہ جس قسم کے فضول کھیل میں کوئی دلچسپی نہیں کیس نے ناغواری سے ٹوکا امی کہتی ہیں جو ڈرتا ہے وہ چور ہوتا ہے براک نے جوس کا گھونٹ بھرتی ہوئے تفسرہ کیا مہدی البتہ پر سوچ لگتا تھا اس کے ایک ہاتھ میں پلیٹ تھی اور دوسرا ہاتھ حرکت نہیں کر سکتا تھا وہ بس پلیٹ پکڑے بیٹھا تھا اسے کھلانے والا کیس تھا جو اس کا گلاس اس کے لبوں سے لگانے والا براک حنیب تھا کیا تو میں اب بھی ان کی جگری یار ہونے پر شک ہے سب سے پہلے میں سناؤں گا مہدی نے فیصلہ سنایا میرا گناہ یہ ہے کہ کچھ وقت پہلے جب میں وینس گیا تھا تو وہاں میری ٹور گائیڈ نے اپنی بیوی کو میرے سامنے تھپڑ مارے اور اس کا گرہ دبایا اسی وقت وہاں پولیس آگئی لڑکی نے مجھے چشم دید گواہ کے طور پر متعارف کروایا لیکن میں مکر گیا میں نے کہہ دیا کہ میں نے کچھ بھی نہیں دیکھا وہ ایک پل کو رکھا براک نے تاثب سے اسے دیکھا اور جوز کا گلاس اس کے لبوں سے لگایا زخمی سپیکر نے دو گھونڈ پرے کیس نے کانٹے کی مدد سے اسے بابی کیوں کا ایک ٹکڑا کھلایا مہدی نے پوری طرح چھپایا نگلا اور اب وہ بولنے کو تیار تھا میں اپنی ٹریول لائف پہ تھانا چارجز اور ایک بار سوخ ہاندان کی آدمی کا انتقام نہیں داگ سکتا تھا یہ تھا میرا گناہ کچھ پہل کیلئے تینوں مرد خاموش ہو گئے یہاں تک کہ کانٹا بھی نہ اٹھایا جو اس کی گلاس کو ہوا میں مولک رہنے دیا یک منٹ کا سوگ بھی تھا تو مہدی نے ایک بار پھر کہنا شروع کیا میری نیکی یہ ہے کہ جب میں پچھلے سال کوریا گیا تھا تب ایک نسبتاً کم خوبصورت لڑکی کو چار سے پانچ لڑکیاں بلی کر رہی تھیں یہاں تک کہ انہوں نے منی سریٹنر سے اس کا بازو بھی جلا دیا اور تب میں وہاں ان سب سے لڑنے والا کیلہ آدمی تھا وہاں میں نے مار بھی کھائے مجھے کافی گہری چوٹ پی آئے اس بلی لڑکی کے گارڈز مجھ سے زیادہ تکڑے تھے لیکن میں نے اس لڑکی کو بجا لیا تھا پلیٹ میں کانٹا بجا بجا کر گویا تالی بجائے گئی اس کے دائیں بائیں بیٹھے مردوں نے اس کی حوصلہ افسائی کی تھے اب کیس کی باری وہ راکی توپو کا رخ کیس کی جانب ہوا سیاں کھو والے مرد نے لمبی گہری سانس لی کانٹے میں بابی کی اوکس ذرا اٹکا کر مہدی کی موں کی قریب لے گیا ساتھ ذرا سے چوول بھی اسے کھلائے میرا گناہ یہ ہے کہ جب میں دس سال کا تھا تو میرے بابا نے کچھ لوگوں کو ڈیرے پہ بان دیا تھا ان کا قصور یہ تھا کہ اببا نے ان دو آدمیوں کو منع کیا تھا کہ جب ڈیرے سے گزر رہے ہوں تو ریڈیو پہ گانے نہ لگایا کروں لیکن وہ آدمی باز نہ ہے بابا نے ان کو درخت سے بان دیا سخت سردی کا موسم تھا اور بابا نے ان دونوں کو یہ سزا کے طور پہ دو ملازم ان کے سر پہ کھڑے کر دیئے جو ان دونوں پہ ٹھنڈا برا فانی ڈالتے تھے اور چار پنکے ان کے دائیں بائیں چلا دیا بابا کسی کام سے چلے گئے اور مجھے میرے چھوٹے بھائی کے ساتھ وہیں چھوڑ گئے وہ بولتے بولتے رکا دونوں مرد مہب سے انہیں سن رہے تھے کیس نے پلیٹ میں رکھے کھانے کا ایک اور نوالہ مہدی کی جانے بڑھایا میرا بھائی مستقیم ان دونوں مردوں کو ٹھٹرتے دیکھ تالیاں بجا رہا تھا میں اس وقت بھی سمجھتا تھا کہ یہ ظلم ہے لیکن اپنے بھائی کی خوشی کی خاطر ملازمین کو کم دیا کہ ان کی اوپر پانی ڈالتے رہیں یہاں تک کہ وہ دونوں بے رائتہ ڈالو بولتے ہوئے کیس کی بات مہدی کمبیر نے کٹی وہ سادے چاولوں کی اوپر رائتہ ڈالنے کی فرمائش کر رہا تھا کیس نے رخ بدل کر چھوٹی بول سے رائتے کے دو چمت چاولوں کی اوپر ڈالے برراک نے مشروع مہدی کی لبو سے لگایا کھونٹ پڑھنے کے بعد اب وہ چاولوں کے لیے موں کھولے ہوئے تھا انوکھا لادلا دونوں آدمی اگلے دن تک سردی سے مر گئے تھے اور مجھے آج بھی یہ گناہ اپنی زنگی کا سب سے بڑا گناہ لگتا ہے اس نے سست روی سے پلیٹ نیچے رکھتی مہدی اور برراک اسے دیکھتے رہے وہ ہرٹ تھا خیر میری نیکی یہ ہے کہ میں نے ایک لڑکی کو جل جانے سے بچایا میں نے اس کا کریئر بھی بچایا اس کی عزت بھی بچائی اور اس کی ذہنی صحت بھی تھانا صرف عزت نہیں ذہنی صحت بھی برباد کر دیتا ہے میں نے اسے بچایا تم نے واقعی قزیم کام کیا لیکن تمہارے نزدیک ایک لڑکی اور تمہارا اس کی مدد کرنا یہ بات کچھ سمجھ نہیں آئی براک اپنی زبان کی گھجلی نہ روک سکا وہ شادی شدہ اور مسائل زدہ ہے بکواس نہ کرو کیسے ناغواری سے ٹھوکا ایک تو آج کل شادی شدہ لڑکیوں کا سیزن ہی آگیا خیر میں برا کنیف ہوں تو انوکھا ہی کام کروں گا تو میں نیکی سے شروع کرتا ہوں میری نیکی یہ ہے کہ میں نے اپنی گل فرنڈ کے گھر میں چار سال تک راشن ڈالا اس نے اپنے دائیں بائیں بیٹھے کزنز کو دیکھا کوئی ستائش نہیں میں نے اپنی گل فرنڈ کی بہن کی شادی کا سارا خرچہ اٹھایا اس کے بھائی کا ایک اچھے کالج میں داخلہ کروایا گردن موڑی دائیں بائیں اب بھی کوئی رسپونس نہیں میں نے اپنی گل فرنڈ جس سے میں قطعی محبت نہیں کرتا تھا اسے جھوٹ کہا کہ مجھے کینسر ہے اور میں اسے شادی نہیں کر سکتا اور پھر اس کی شادی کچھ خاندان میں کروا دی تاکہ اسے قدر کرنے والا شہر ملے بس یہاں برا کنیف کی نیکیوں نے فول سٹاپ لگایا لیکن اس کے ساتھ بیٹھی ہوئے دونوں دوستوں نے اب بھی کوئی داد تحسین پیش نہ کی اب اپنا گناہ بتاؤ مہدی نے فرمائش کی براک نے گلہ در کیا چہرے کی رنگت متغیر ہوئی آنکھوں کے آگے وہ گول چشمے والی لڑکی آئی صرف وہی تھا جو ان آنکھوں میں چشمے کی باوجود خوشی اور کرب کے رنگ دیکھ سکتا تھا میرے ساتھ کالج میں ایک لڑکی پڑتی تھی ہم دونوں سکول سے ساتھ تھے ایک دوسرے سے انتہا کی نفرت کرتے تھے یہاں تک کہ وہ کئی بار میرا سر بھی پھار چکی تھی کیس جانتا تھا یہ کس کی بات ہو رہی ہے اسے وہ لڑکی یاد تھی اس کی گھر میں کچھ مسائل تھے وہ کور اب بہت اچھا کرتی تھی لیکن ایک دن ایک کمزور لمحے میں اس نے مجھے سب بتا دیا وہ بہت رو رہی تھی وہ ہرٹ تھی میں نے اسے دلاسہ دیا اور یہ بات اپنے تک محدود رکھنے کی تسلی کروائی لفظوں سے نہیں آنکھوں اور اعتماد سے برا کے گلے میں گلٹی سے اُبھر کر مادوم ہوئی اگلی دن ہمارا ایک اور جگڑا ہوا اور میں نے اس کے سارے راز پاش کر دیئے اس دن اس لڑکی کو مجھ سے نفرت بھی نہیں رہی وہ میرے معاملے میں بے حص ہو گئے میں نے اس لڑکی کا اعتماد مسک کر دیا میں نے اس کے ساتھ بہت غلط کیا یہ غلطی نہیں گناہ تھا وہ خاموش ہو گیا اس کے ساتھ بیٹھے مرد بھی خاموش ہو گئے تھے یہ واقعی گناہ تھا پھر بتاؤ ہم میں سے سب سے زیادہ خبیص کون ہے اس نے ماحول ہلکہ پھلکہ کرنا چاہا کیس اور مہدی نے بس ایک خاموش اور ملامتی نظر اس پہ ڈالی تھی اور پھر براہ کنیف نے گردن چکا دی بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی وہ ہولے سے بڑھ بڑھ آیا تھکی ہاری زینیہ حاکم اپنے کمرے میں آئی تو ایک نئی مسئبت موں کھولے بیٹھی تھی اس کی نئی رومیٹ آج اپنا بوریا بستر لیے کمرے میں آدم کی تھی اس کا سمان سمان نہیں تھا مال غنیمت کا ٹوکرا تھا یہاں سے وہاں بیک بکھرے پڑے تھے کپڑے جوتے میک اپ کا سمان سیلفی سٹک کیمرہ سٹینڈ کیمرہ لائٹ یہ سب بہداشت ہو سکتا تھا لیکن اس کے بیٹ پہ بیٹھی گپیں لگا تھی چار لڑکیاں نہیں ہوسٹل ایسے ہی ہوتا ہے ہر کونے کھدرے کمرے کچن میں تین سے چار لڑکیاں جمع ہوتی ہیں زینیا کی پچھلی رومیٹ اچھی تھی ہاں وہ ڈرگڈ ایڈکٹ کریمنل اچھی تھی رات کے دس بجے آتی تھی صبح کے دس بجے سے پہلے غائب ہو جاتی تھی چوکھٹ پہ کھڑی زینیا بے بسی سے اپنے کمرے میں بیٹھی ان لڑکیوں کو دیکھ رہی تھی جو ہاتھ اٹھا اٹھا کر بول رہی تھی ارے زینیا تم آو نا مناہل نامی اس کی رومیٹ چہک رہی تھی زینیا بچ سطور دروازے پہ جمعی رہی تمہیں میں یاد ہو نا ارے جس دن تم آئی تھی نا ہم میس میں ملے تھے اس کے بعد میرا ایک شورت تھا لاہور میں تو بہن بیزی ہو گئی تھی آج وہ باتیں کرتے ہیں وہ زیادہ خوش اخلاق تھی یہ پھر زینیا بچ اخلاق یہ میرے پڑھنے کا وقت ہے کیا تم پلیز باہر جا کر پارٹی کر سکتے ہو لگی لپٹی اس نے پہلے کبھی رکھی تھی جو اب رکھتی مناہل نے اسے یوں دیکھا جیسے اس کا دماغ چل گیا میں اس وقت اپنے شوٹ کا قصہ سنا رہی ہوں وہ شوٹ جو ملک کے ایک بہن مشہور فیشن برینڈ کے ساتھ ہوا تھا کیا تم مجھے جانتی بھی ہو آخر میں اسے یہ گمان ہوا کہ زینیا شاید اس کی مقبولیت سے واقف نہیں ہے مناہل شیخ جس کا تعلق راولپنڈی سے ہے جس کی ٹک ٹاک پہ نو لاکھ فالورز ہیں یوٹیوب پہ دو لاکھ اور انسٹیگرام پہ دس لاکھ فالورز چوکٹ پہ زینیا کی پیچھے کھڑی شہزل سمسن مسکراتی بھی کہہ رہی تھی ہاتھ میں سٹرابری ملک کا ٹن لیے وہ آگے بڑھائی زینیا ٹھائر کر اسے دیکھتی رہی مناہل کے گندے چوڑے ہو گئے تھے میں نے تمہارا بلوگ دیکھا تھا تمہیں جو ٹریٹمنٹ دیا گیا وہ تو کسی ملکہ جیسا تھا تم مجھے شروع سے لے کر آخر تک سب بتاؤ آج رات ہم یہیں باتیں کریں گے وہ بیٹ پہ آلتی پالتی مارے بیٹھ گئی زینیا نے اسے تادی بھی نظروں سے گھورا تھا لیکن آج وہ اپنے ڈیڑھ ہزار کا انتقام دیے بغیر یہاں سے اٹھنے والی نہیں تھی زینیا نے ہاتھ میں پکڑے ممبائل پہ تیز تیز کچھ ٹائپ کیا شہزل کے ممبائل پہ زینیا کے ٹائپ شدہ الفاظ جگمگائے میرے پڑھنے کا وقت ہے یہ تماشا بند کرواؤ تم جانتی ہونا یہ لڑکی کون ہے اس سے لڑنا ہے کیا میں اس تماشی میں ہی خوش ہوں اس کی لمبے ناخنوں والی انگلیوں نے فورا جواب لکھا یہ لڑکی اگلے تین گھنٹے خاموش نہیں ہو سکتی تم اسے کیسے برداشت کروگی میں ایک ایکسٹروورٹ ہوں یہ چاہے اگلی تین صدیاں بولتی رہے مجھے فرق نہیں پڑتا زینیا نے ممبائل سے نظریں اٹھا کر اس ٹیٹ کو دیکھا جو مناہل کی باتوں پر مصنوعی مرعوب نظر آتی تھی تم کیا چاہتی ہو یک ستری میسید شہزل کے پاس اڑ کر پہنچا تم نے میری کہانی برباد کر دی میں آج رات تمہاری پڑھائی برباد کرنا چاہتی ہوں اگر میں تمہیں اس سے زیادہ آلہ اور سچی کہانی سنا ہوں تو ان دونوں کی نظریں بیک وقت ایک دوسرے سے ملیں زینیا مسکرائی رہی تھی شہزل اسے دیکھ کر مسکرائی تم نے مجھ سے پوچھا نہیں کہ میں نے اس ڈرکز کے بیک کو کیوں ساتھ رکھا کچھ دیر بعد وہ دونوں لون میں بیٹھی تھی گڑکیوں کا ایک ٹولہ ان سے ذرا فاصلے پہ تھا کچھ کتابی لیے بیٹھی تھی کچھ کی ہاتھوں میں موبائل فونز تھے انسان کا حال اس کے ماضی سے جڑا ہوتا ہے وہ ایک عمل جو ہمیں غیر ضروری عجیب یا پھر بہت برا لگتا ہے وہ دراصل انسان اپنے ماضی سے خوف زدہ یا پھر انسپائرڈ ہو کر کرتا ہے ماضی بیٹھ جاتا ہے لیکن وہ ہمارے اندر ایک ٹریگر بٹن چھوڑ جاتا ہے جب ہم اپنے حال میں اپنی ہی ماضی میں ہوئے کسی واقعی کا عقص دیکھتے ہیں تو ہمارا رد عمل وہ ہوتا ہے جو ہم نے ماضی میں کیا ہو اور اس نے ہمیں بچا لیا ہو یا پھر وہ جو ہم نے ماضی میں کیا ہو اور آج اسے آزما کر دیکھ لینا چاہتے ہوں میں جانتی ہوں تم نے جو کچھ بھی کیا اس کی پیچھے کوئی بہت بڑی وجہ ہوگی تاریخ دانوں کو بلا کر آج لکھوانا چاہیے تھا شہزل سیمسن نے اتنی لمبی بات کہی تھی زینیا چپ چاپ اسے دیکھ رہی تھی شہزل نے کھنکار کر اسے اپنی جانے متوجہ کیا کہانی شروع کریں زینیا حاکم کمبیر محل پہ آج ساری کی کراج تھا مقصود کمبیر کا سیاہ و سفید کمرہ آج اپنے سینے پہ دو نفوس کی موجودگی لیے ہوئے تھا مقصود کمبیر بیٹ سے ٹیک لگائی ہوئے تھے کیس ان کے سامنے بیٹھا تھا ذرا فاصلے پہ اس سیاہ ریکلائنر پہ اپنے چچا سے وہ آج اتنے دن بعد مل رہا تھا انہوں نے کیس کو عبداللہ پکار کر اس کا دل دکھایا تھا لیکن اس کا خاندان تھے کیس ان سے لڑ نہیں سکتا تھا زیادہ عرصہ نراز نہیں رہ سکتا تھا آپ دوائی نہیں لے رہے چچا جانتے ہیں سہت کے لیے کتنا خطرناک ہے اس طرح محبت سے بات مت کرو مجھ سے وہی لہجہ وہی تنس وہی بدگمانی واپس لاؤ جب اسے دل سے نہیں نکال سکتے تو دل میں چھپاؤ بھی مت کیس نے گہری لمبی سانس لی اپنی جگہ سے اٹھ کر آیا اور ان کی سائیڈ ٹیبل پہ رکھی دوائیوں کے پتے اٹھائے مجھے نہیں معلوم تم کیا کر رہے ہو کیس میں نہیں جانتا تم خود کو کہاں بھسا رہے ہو لیکن میں تمہارے لئے فکر مندوں اس نے چند رنگ برنگی گولیاں نکال کر ان کے ہاتھ پہ رکھی تم نے ایک لڑکی کو اپنے گھر کے خفیہ راستوں کے راز دیئے ہیں تمہارے گھر میں منشیات کے تھیلے پڑے ہیں تم نے صرف ایک ہاؤسٹل کی لڑکی کے مستقبل کے لئے اپنے حال میں مسائل کھڑے کر دیئے ہیں تم نہ اس لڑکی کا مستقبل نہ میرا حال میں نے جو کچھ پی کیا اپنے ماضی کے ذریعے اثر کیا ہے اس نے کھوکلے لہجے میں ان کی بات کاٹی انسان اور اس کا ماضی ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں کبھی ماضی ہو بھی ہو جاتا ہے اور کبھی انسان اس روز میرا ماضی مجھ پہ حاوی ہو گیا تھا جن لوگوں نے مسائل دیکھے ہوں وہ اپنے جیسے لوگوں کو بچا لیا کرتے ہیں میں بیوقوف نہیں مسیحہ تھا اس شہر نے مجھ سے بہت کچھ چھینے میں یہاں آتے وقت معصوم تھا اس شہر نے مجھ سے میری معصومیت چھین لی میں اسے کسی اور کی معصومیت چھینے نہیں دے سکتا تھا کئی سال قبل کا ذکر ہے ماضی کا کہہ سولہ سترہ برس کا تھا اس کے باپ کے قتل خاندان کی موت کو چند ماہ بیٹھ چکے تھے اسلام آباد آئی ویئے اسے تین دن سے اوپر ہو چکے تھے اس کے بختیار چچا زندگی اور موت سے لڑ رہے تھے اور دوسرے بروقت علاج نہ ہونے کی وجہ سے معذور ہو چکے تھے ہسپتال کے بستر پہ پڑے اس کے چچا اس کی مدد کے منتظر تھے وہ شہزادہ تھا ساری زندگی آس پاس ملازم لوگ چاکری روپے پیسہ دیکھا تھا آج حالات زندگیوں سے عجب ڈگر پہ لے آئے تھے وہ اس وقت اپنے شراکت دار کے گھر میں بیچا تھا اس کی حالت خراب تھی کپڑے ملگجے سے گھنگریالے بال بکھرے ہوئے چہرہ ستہ ہوا اور کئی دنوں کی تھکن کمارا اس کی آنکھوں کے نیچے ہلکے تھے آنکھیں بار بار گیلی ہو رہی تھیں جنہیں وہ بے دردی سے رگڑ رہا تھا دائیں ٹانگ اس طرح بھی کیفیت میں جھولاتی بھی وہ کسی کا انتظار کر رہا تھا بلاخر اس کا انتظار ختم ہوا تھا اس کے سامنے دو مرد آ کر بیٹھے ان کی عمرے پینتالیس چھالیس کے ہنسے کو چھوٹی تھی چہرے پہ فکرمندی اور ٹھارٹ شہنشاہوں والے تھے یہ اس کی بابا کے ساتھ کاروبار میں شریک تھے رسمی گفتگو کے بعد کیس مدے پہ آیا تھا خالق صاحب میں آپ سے اپنے بابا کے حصے سے کچھ رکم لینے آیا ہوں اس نے صوفے پہ آگے کوہ کر بات کا آغاز کیا دراصل میرے چچا بہت بیمار ہیں اور اس وقت ہم پہ ایک برا وقت آیا ہے نہ چیک پوکر نہ بینک پیلنس اس وقت ہمارے پاس کچھ بھی نہیں آپ سمجھ رہے ہیں نا اس نے ٹھہر کر تائید چاہی خالق صاحب نے سنجید کی سے ہاتھ اٹھا کر اسے مزید بولنے کو کہا اور اس کی حوصلہ افزائی کی بس ایک ڈیڑھ سال بعد میں اپنا کاروبار خود چلا سکوں گا لیکن تب تک کیلئے وہ آپ کے پاس ہے مجھے بس کچھ رکم چاہیے کاروبار کے منافع سے ہمارے حصے کی رکم خالق صاحب مسکرہ کر آگے کوئے کہ اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا وہ چند ماہ پہلے یتیم ہوا تھا یوں کسی کی محبت ملنا یوں اعتماد ملنا یہ سب نعمت لگ رہا تھا چند پل بعد اس کے سامنے چاہے اور ڈھیر ساری لواز مات رکھے تھے چند کاغذ کے ٹکڑے بھی جن میں قیس کے باپ اور چچا کے ساتھ ہونے والے معاہدے تھے وہاں ہر ہر صفحے پہ یہی لکھا تھا کہ عبداللہ زمان اپنے والد اور چچا کی غیر موجودگی میں سارے کاروبار کا وارث ہے پھر چاہے اس کی عمر سولہ برسو یا پھر ساٹھ ان دو مردوں نے اس کی حوصلہ افضائی کی اس سے اچھا کھانا کھلایا پیسے دیے ساتھ کا یقین دلایا اور قیس ان وقتوں میں معصوم ہوا گھرتا تھا وہ ان دو لوگوں پہ بھروسہ کر گیا اس پیدل چل کر آنے والے کو واپسی میں گاڑی میں سفار کر کے بھیجا گیا تھا مارے تشکر کے احساس کے قیس کا دل بھاری ہونے لگا ہوسٹل کے لون میں بلاسٹیک کی کرسی پہ بیٹھی زینیہ حاکم کی نظرے دور آسمان کو دکتی تھی سینے میں جلن کا احساس ہوتا تھا وہ بہت بری طرح ہرٹ نظر آتی تھی میری ایک دوست تھی کافی وقت بعد وہ ہلکے لہجے میں بولنا شروع ہوئی ہم دونوں کے درمیان کچھ ہوا تھا جس کی وجہ سے ہم الگ ہو گئے لیکن میں اس کی خبر رکھا کرتی تھی اس کی سالگیرہ پہ ہر دفعہ غیر شناسہ نمبر سے اسے میسج کرتی تھی ہمارے درمیان فاصلے تھے لیکن ہمارے درمیان نیک نیت ہی بھی تھی بڑے شہر نے اس کے ساتھ بہت برا کیا تھا ماضی میں دور کہیں زینیہ حاکم کے سنجیدہ چہرے پہ اس وقت جوشتا تھا وہ ٹی وی کے سامنے بیٹھی اپنا پسندیدہ شو دیکھ رہی تھی وقفے کے دوران اس نے چینل بدلنا شروع کیا اور اس لمحے اس کی آنکھوں نے ایک منظر دیکھا پولیس نے لاہور کی ایک نیجی ہوسٹل سے بہت بڑی تداب نے منشیات برامت کی تھی زینیہ کے لیے یا پھر کسی بھی انسان کے لیے ایسی خبر نہیں نہ تھی لیکن جو چہرہ اس کے سامنے تھا وہ بازو جنہیں لیڈی اہلکار اپنے بازوں کے نرغے میں لیے جا رہی تھی زینیہ اس منظر کو ساری زندگی نہیں بھول سکتی تھی وہ روتی نہیں تھی اسے رونا کمزوری لگا کرتا تھا لیکن اس روز ٹی وی پہ ان مناظر کو دیکھ تیوی اس کی آنکھیں کب نم ہوئیں اور کب ان سے آنسو روا ہوئے اس سے معلوم نہ ہو سکا ریپورٹر گلہ پھار پھار کر چیخ رہا تھا لیکن زینیہ کے کان سنتے دو دن قبل لاہور کے نیجی ہوسٹل میں رہنے والی ہمنا تاہر جو کہ بیریسٹر سمی اللہ تاہر کی بیٹی تھی ان کے جوس میں کسی نے درگز ملا کر دے دی دوز انتہائی ہونے کے سبب ہمنا تاہر موقع پر جان بحق ہو گئیں تلاشی لینے اور تفصیلان لینے پر معلوم ہوا کہ ہمنا تاہر کی الماس گوھر سے چپ کلش تھی جس کی وجہ سے وہ دونوں کافی بار ایک دوسرے سے نفرت کا اظہار کر چکی تھی لیکن کسی کے زندگی سے کھیل جانا یہ کوئی معمولی جھگڑا نہیں بلکہ جرم ہے بلوچستان کے شہر گوادر سے تعلق رکھنے والی الماس گوھر کے کمرے سے منشیات کی ایک بھاری مقدار برامد ہوئی ہے جوس کا ادھ کھلا پیکٹ اور ان دونوں چیزوں پر الماس گوھر کے فنگر پرنٹس بھی مل چکے ہیں پولیس کا کہنا ہے کہ اس واقعے سے چند روز پہلے الماس نے مجھے کال کی تھی اس کی اکل ذہانہ سے کئی سٹوڈنٹس اس کے ساتھ تحصب رکھنے لگے تھے اس نے کہا تھا حل نکالو زینیاں کیونکہ تمہارے پاس مسائل سے پہلے حلاتیں میں نے اسے کہا تھا جہنم میں جاؤ الماس میں نے ماضی میں ایک الماس کی زندگی برباد کر دی اور میں نے مستقبل میں کئی الماس بچا لیں لیکن مجھے اسے نہیں کہنا چاہیے تھا جہنم میں جاؤ الماس اس کی نظریں خلا میں جمعی تھی آنکھیں خالی خالی تھی ان دنوں بشر لاہور میں ہی پڑھا کرتا تھا وہ ضد کر کے اس کے ساتھ لاہور چلی آئی تھی اببہ نے لاکھ برا بھلا کہا بشر نے لاکھ منع کیا لیکن وہ دل کے گلز کے ہاتھوں مجبور تھی جیل جیل ایک جگہ نہیں ہوتی جہنم ہوتا ہے زمینی جہنم چھوڑا تھا اس کی حالت بیان سے باہر تھی ایک ہائی پروفائل کیس میں اسے صرف اس لیے پھسا دیا گیا تھا چند بگڑے امیر بچوں کے ہاتھوں بلی ہونے کی بجائے اس نے اپنے لیے آواز اٹھائی تھی ہمنا طاہر قتل نہیں ہوئی تھی وہ اڈوینچر نام بلا کی موں کا نوالہ بن گئی تھی اسے ڈرگ زبردستی نہیں دی گئی تھی اس نے بہادری ثابت کرنے کو چند لڑکے لڑکیوں کی شے پہ خود کو عظیم اور ناقابل تسخیر ثابت کرنے کو یہ سفید ذرات خود اپنے حلق میں انڈے لے تھے تم یہاں سے نکل آو گیا الماس یہ جگہ تمہارے لیے نہیں ہے میں وہ دلاثہ دیتے دیتے خود ہی خاموش ہو گئی آنکھیں بھر بھر رہی تھی الماس کے چہرے پہ دھیر سارے نیل تھے آنکھیں خوشک تھیں اس نے بیتاس اور نگاہوں سے جالی کے پار زینیا کو دیکھا اس کے ہاتھ میں سرخ ٹیلی فون تھا زینیا کو اس کی آنکھیں اپنے اندر گڑتی محسوس ہوئیں تم زینیا حاکم تم ایک گھٹیا دوست ہو الفاظ تھے کہ چابک زینیا کی روپے زخم پڑے تم نے مجھے چھوڑا تھا کیونکہ تمہیں لگا مجھے تمہارے راز معلوم ہو گئے اور میں ان رازوں سے پردہ اٹھا دوں گے لیکن شاید تم نہیں جانتی تھی کہ تم سے دوستی سے پہلے میں تمہاری راز جانتی تھی جالی کے پار اس کا چہرہ دھندلا ہونے لگا زینیا کی آنکھیں بھر رہی تھی فون پہ گریفت تھیلی پڑی وہ ساکن رہ گئی میں نے کئی بار تمہیں کالز کی میں نے کئی بار تم سے ملنا چاہا کئی بار اپنی سچائی بتانی چاہی لیکن تم نے نہیں سنی کیونکہ تم صرف اپنا سوچتی تھی تم خود غرض ہو زینیا ایسے لوگ دوستی نہیں ضرورت پوری کرتے ہیں وہ بولتے بولتے ٹھہر گئی تم نے مجھے پہلے بھی اپنے لیے چھوڑا تھا تم آج جہاں بھی اپنے لیے آئی ہو زینیا کی آنکھیں شاکی انداز میں پھیلیں تم اپنے لیے آئی ہو ہاں بس اپنے لیے تاکہ تم گلڈ سے نکل سکو تم اتنی خود غرض کیسے ہو سکتی ہو زینی یہ خود غرضی تمہیں لے نہ جوبے یہ تمہیں اکیلا کر دے گی جالی کے پار اس سرخ فون ہاتھ میں لیے وہ کہہ رہی تھی لیکن زینیا کی سماعتوں پہ سچ کا تھپڑ اتنی زور سے لگا تھا کہ کئی پل وہ اپنی جگہ چامد رہی سیاں آنکھوں والا شخص بیٹھ کے کونے پہ تھا اس کی آنکھیں کھڑکی پہ جمعی تھی وہ کہیں دور بہت دور تھا اس شہر نے اس کے لوگوں نے میرے ساتھ دغا کیا ہم چھوٹے علاقوں سے آئے لوگ یہاں مستقبل بنانے آتے ہیں اور زندگی خراب کروا کر چلے جاتے ہیں جب انسان کے ساتھ دھوکہ ہوتا ہے تب وہ دو طرح کا ردیعمل دیتا ہے پہلا وہ سینٹ بن جاتا ہے ساری عمر لوگوں کو دھوکہ کھانے سے بچاتا ہے اور دوسرا وہ ایک پل کو رکا آنکھیں زخمی ہوئیں وہ سراب پہ دھوکہ بن جاتا ہے بعد جھوٹ وعدہ فریب عمل دغابازی سنگت فریب کاری میں ایسا بن گیا ہوں مجھے دھوکہ ملا اور میں دھوکے سے بڑا دھوکہ بن گیا میں اس لڑکی کی سینٹی بچانا چاہتا تھا جس طرح میری بچائی جانی چاہیے تھی میرے لئے کوئی سیویر نہیں آیا کچھ لوگ اس قابل ہوتے ہیں کہ انہیں بچا لیا جائے سولہ سترہ برس کا وہ لڑکہ گاڑی کی پچھلی نشست پہ بیٹھا تھا اسے ہسپتال سے کالز پہ کالز آ رہی تھی اپنے چھوٹے موبائل پہ وہ ہر دو تین منٹ بعد اپنے ججا کا حال احوال پوچھ لیتا تھا دفتن گاڑی ایک چھٹکے سے رکھی وہ پولیس کا چیک پوائنٹ تھا ڈرائیور اتر کر نیچے گیا دونوں اطراف اونچے لمپے درخت تھے سڑک کشادہ تھی پولیس کے افراد اب ڈرائیور سے بات کر رہے تھے کیس بے سبری سے باہر دیکھ رہا تھا اسے اس قصے کے ختم ہونے کا انتظار تھا یکتب جیسے اسے ایک خطرے کی گھنٹی مصول ہوئی پولیس گاڑی کی چیکنگ کرنے آنے لگی تھی اس کی جانب سے دروازہ کھولا گیا بازو سے پکڑ کر ایک تنوں مند سے پولیس والے نے اسے باہر نکالا دو ایل کار اسے جکڑ چکے تھے گاڑی کی ڈگی سے ایک بیگ نکالا جا چکا تھا اسلا غیر قانونی اسلا جرم سزا تھانا حد کری کیس سب کچھ سن رہا تھا لیکن وہ کچھ نہیں سن رہا تھا اس کے ساتھ دھوکہ ہوا تھا بیگ میں پیسے نہیں اسلا تھا پولیس والے اسے گھسیڑ کر لے جا رہے تھے وہ مسلسل چلا رہا تھا اپنی صفائی دے رہا تھا لیکن کوئی اسے سن نہیں رہا تھا سر پولیس میری بات سنیں سر میں نے کچھ نہیں کیا یہ سب میرا نہیں ہے ان چیزوں سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے میرے چچا ہسپتال میں ہے میرے گھر میں چھوٹے کزن ہے پولیس مجھے جانے دیں وہ سلاخوں کے پار سے مسلسل چیخ رہا تھا اس کا گلہ دکھ رہا تھا اسے شدت سے پیاس لگی تھی لیکن اس وقت اسے بس ہسپتال جانا تھا جہاں اس کے چچا تھے سر مجھے ٹرپ کیا گیا ہے میرا کوئی قصور نہیں ہے میری بات سنیں خدا کیلئے چیخ چلا کر بلاخر وہ ایک طرف پیٹ گیا وہ تھک رہا تھا اسے رونا آ رہا تھا سولہ سترہ سال وہ عمر نہیں ہوتی جس میں تھانے کے چکر کاٹے جائیں جس میں آجے خاندان کو بوجھ کی در اپنے کندھوں پہ لادا جائے جہاں اپنی بھوک پیاس پھول کر گھر میں موجود اپنے سے چھوٹے چچا زادوں کی فکر کی جائے تھانے کی کوچڑی میں دیوار سے ٹیک لگائے وہ اکڑوں بہچا تھا بال ماتے پہ گرے تھے نو عمر چہرے پہ پریشانی تھی تھکن تھی سخت گرمی کے دن تھے اس کا جسم جھلس رہا تھا کئی پل یوں ہی حمد ہار کر بیٹھنے کے بعد وہ اٹھا تھا یہ وہ وقت تھا جب اس نے محل کا سب سے مضبوط ستون بننے کی تھان لی تھی سر پلیس مجھے یہاں سے نکالیں پلیس سر میں نے کچھ نہیں کیا وہ بیٹھی ہوئی آواز میں پولیس والوں کو اپنے جانے متوجہ کر رہا تھا اے ایس آئی کسی سے فون پر بات کر رہا تھا کیس جانتا تھا یہ ایک کام اس کے لیے جا رہے ہیں چند پر بعد کچھ پولیس والے اسے اپنی طرف آتے دکھائے دیئے کیس کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا تھا وہ جانتا تھا اب کیا ہونے والا ہے وہ جہاں سے آیا تھا وہاں اس نے سرداری دیکھی تھی لوگ دیکھے تھے سزائیں دیکھی تھی لیکن اپنے لیے ہمیشہ تخت دیکھا تھا پولیس والے اسے جانوروں کی طرح مار رہے تھے اس کی چیخیں دل دوست تھیں کوئی کسی جانور کو اس طرح سے نہیں مارتا ہوگا جس طرح وہ ایک نو عمر لڑکے کو مار رہے تھے وہ مار کھا رہا تھا جانتا تھا کسور نہیں ہے لیکن وہ بس پٹ رہا تھا جانوروں کی طرح مار کھاتے بھی وہ کتنا بڑا جانور بننے والا تھا یہ کسی کو علم نہیں تھا کوئی اسے تھڑے مار رہا تھا تو کوئی بھاری ہاتھ کے تھپڑ بس چلتا تھا تو بیلٹ سے مارتے تھے وہ انسان تھا چاہے جتنا مضبوط سہی زخم اسے کراہنے پر مجبور کرتے تھے انتہ سسٹم کھوکلا کانون لمبے ہاتھ سب چپ چاہ بے بسی سے تماشا دیکھ رہے تھے اسے مارتے ہوئے اس کی ویڈیو بنائی جا رہی تھی وہ نہیں جانتا تھا اس کا مقصد کیا ہے لیکن اسے درد ہو رہا تھا پلٹا لٹکا کر جب اس کی تاؤں گو پر دنڈے مارے جاتے تھے تو اس کی روح تک تڑپ جاتی تھی کچھ ہی پل میں اس کی پیٹ پر کبھی نہ مٹنے والے نشان تھے صرف بدن پہ نہیں روح پہ بھی رسی کھولی گئی وہ دھڑام سے فرش پہ گرا اس کی چہرے پہ نیل تھے تپتہ فرش دسم پہ لگے زخم مزید جلا رہا تھا وہ درد سے دھورا ہو کر مو سے خون تھوک رہا تھا آنکھیں ادھ کھلی تھی لیکن ذہن مکمل بیدار وہ ذہن جس میں آج شیطان بسیرہ کر چکا تھا خدا کی قسم میں وقت کا فیرون بن کر واپس آؤں گا خدا کی قسم میں تم سب کو زندہ جلاوں گا میرا انتظار کرنا یعنی اپنے زوال کا انتظار کرنا دھیمی ہلکی مردہ آواز میں وہ بڑھ بڑھا رہا تھا درد شدید تھا اس پہ غشی تاری ہونے لگی باہر سے ایک پار پھر آوازیں آنے لگی تھیں شاید دیل ہو گئی شاید نہ ہوئی کچھ وقت بعد اس نے دو پولیس والوں کو اندر واپس آتے دیکھا وہ سے چھڑے مار رہے تھے پھر انہوں نے کیس کو لکڑی کے تختے پہ الٹا لٹایا اس پہ مضامت کی سکت نہیں تھی لیکن تھوڑے ہی لمحے میں اس کی برہنہ پیٹ پہ نمک میرچ سے ملا ہوا پانی ڈال رہے تھے تفتیش کے دوران پولیس گیزہ دینے کا ایک طریقہ تازہ تازہ زخموں پہ جب نمک اور میرچ کا پانی لگا کیس اس تختے پہ بے دھم ہو گیا اس کے ہلک سے چیخ تک نہ نکل سکی اس سے لگا وہ مر گیا ہے وہ کوچڑی وہ جلن کیس اگلی سات زندگیوں تک نہیں بھول سکتا تھا وہ اگر کہتا تھا جہنم اس کے لئے نہیں نہیں ہے تو سچ کہتا تھا اگلی کئی گھنٹے تک وہ درد سے گراتا رہا اس کی زخم جر رہے تھے اس سے پیاس لگ رہی تھی بھوکہ مٹ چکی تھی دو مزید دن وہ اس جہنم میں رہا تھا اسی طرح کا ٹورچر اور عزا سہنے کیلئے دو دن بعد وکیل اس کی زمانت کروا کر لے گیا تھا کیس ان تین دنوں کو تین زندگیوں تک نہیں بھولنے والا تھا آسمان پہ تمٹے ماتے ستارے امدھم ہونے لگے تھے چاند کی روشنی زینیا کے چہرے پہ پڑ رہی تھی اس روز نین تارہ نے میرے لئے ینگر سیلف کو ٹرگر کیا تھا میں ایک پار پھر ماضی میں تھی انسان دو اعراض میں رہ کر فیصلہ کرتا ہے ایک مستقبل کا خوشنما خیال دوسرا ماضی کا ٹراما یا پھر ہیل ہو چکا زخم انسان کبھی بھی حال میں رہ کر فیصلہ نہیں کرتا حال صرف عمل کرتا ہے فیصلے کا اختیار اسے کبھی ملا ہی نہیں مجھے بھی نہیں ملا اس روز تم سب کو میں بے وکوف لگیوں گی لیکن میں نہیں تھی میں تم یہاں سے نکال لوں گی تم میرا اعتبار کرو مارے بے بسی کے اس کے الفاظ اس کے حلق میں رہ گئی علماظ اسے بے تاثر نظروں سے دیکھتی رہی مجھے یہاں سے میں خود بھی نہیں نکال سکتی تم تو پھر زینیا ہو تم جانتی ہو تم مجھے یہاں سے نہیں نکال سکتی تمہارے پاس مسائل سے پہلے حل آتے ہیں لیکن مسائل کے بعد تمہارے پاس کچھ نہیں رہتا تم نے کبھی مسائل کا صدباب نہیں کیا تم نے ہمیشہ ان کے آنے پہ بند باندھا ہے بند ٹوٹ چکا ہے اس کا لہجہ روبوٹیک تھا آنکھیں جذبات سے خالی ملاقات ختم ہونے والی ہے زینی جلدی کرو بشر نے اس کی کونی ہلائی زینیا سن کھڑی تھی تم نے میرے ساتھ ظلم کیا میں نے خود اپنے ساتھ ظلم کیا ہماری دوستے میں کھیل تم شروع کرتی تھی بساتھ تم بچھاتی تھی مہرے تم ترطیب دیتی تھی میں نے اس روز بھی تم سے کال کر کے کہا تھا بساتھ بچھانے کا وقت ہے لیکن تم نے کہا تھا جہنم میں جاؤ الماس جو انسان اپنے مسائل سے خود نہیں نکل سکتا پھر مسائل کا فرض ہے کہ اسے نگل لیں تم نے صحیح کہا تھا فون پکڑے ویے زینیا کا ہاتھ چل ہو گیا تھا وہ سانس روکے کھڑی تھی میرے مسائل نے مجھے نگل لیا تم نے کہا تھا جہنم میں جاؤ میں جا چکی بس اب ایک کام کرنا اگر کوئی اور الماس کو ہر تم سے مدد مانگے تو اس سے یہ مت کہنا کہ جہنم میں جاؤ الماس اس نے فون رکھا اور بغیر کچھ کہے سٹول سے اتر گئے زینیا حاکم نے کئی سال اس ملقات کو ایک ٹریجیٹی اور نائٹ میر کی طرح یاد رکھا تھا میں نے اس روز اس تھانے سے نکلتی ہوئے ایک اہد کیا تھا کہ میں ایک مانسٹر بنوں گا اس کی زمانت ہو گئی تھی اب وہ اپنی چیزیں واپس اٹھا رہا تھا وہی ملگجہ لباس جس پہ اب خون کے دبوں کا اضافہ ہو چکا تھا چہرے پہ سنجید کی تھی آنکھی خالی البتہ گردن اب بھی اٹھی ہوئی ایس ایچو کی میز پہ اس کے سامان میں ایک چیز غائب تھی اس کے باپ کی دی ہوئی گھڑی کیس نے سپارٹ نظریں اٹھا کر سامنے بیٹھے ہیدر نامی ایس ایچو کو دیکھا پھر اس کی کلائے میں بندی گھڑی کو دیکھا چند پل اسے دیکھتا رہا زخم اب بھی جل رہے تھے میں اپنی معصومیت آج اس تھانے میں چھوڑ کر جا رہا ہوں آنے والے وقتوں میں تم ایک مانسٹر سے ملو گے میں وقت کا فیرون بن کر پلٹوں گا مجھے یاد رکھنا ہر چور ڈاکو کاتل اشتہاری یہاں سے جاتے وقت یہی کہتا ہے ہر ایک ہی بات پہ کان دھرنے لگوں تو کل وردی اتار کر سڑک پہ بیٹھوں گا کیس نے دونوں ہاتھ میز پہ رکھے اور اس کی جانے بھلکا سا چکا بات یہی ہے کہ وہ تھے ہی چور کاتل اشتہاری مجرم میں معصوم تھا میں عام تھا مجھے یاد رکھنا یہ گھڑی رکھو تم وقت گزرنے کا حساس ہوتا رہے گا اس نے دہرایا پھر اپنا سمان اٹھایا اور پلٹ گیا افسر محضور سا اسے جاتے بھی دیکھتا رہا یہاں سے قیس کمبیر کی زنگی کا نیا باب شروع ہوا تھا اس روز میں نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ میں آگے جا کر کسی الماس گوھر کو نہیں بچاؤں گی شہزل نے ایک چھٹکے سے گردن اٹھا کر اسے دیکھا ہاں میں کسی الماس گوھر کو نہیں بچاؤں گی کیونکہ اگر آپ مسائل سے نہیں نکل سکتے تو مسائل کا حق ہے کہ وہ آپ کو نگل لیں وہ پر یقین انداز میں بولی وہ نیندارہ سے مار کھا رہی تھی پھر وہ گھر سے بھاگ رہی تھی اس کے چہرے پہ زخم تھے وہ انجان شہر کی گلیوں میں اندہ دھند بھاگ رہی تھی پولیس اس کا تاقب کر رہی تھی لیکن وہ مر کر بھی اس پیگ کو کسی کی حوالے نہیں کر سکتی تھی ہاں وہ الماس گوھر کو نہیں بچائے گی کیونکہ وہ ان مسائل سے نکلنے کے لئے کسی اور کو ڈھونڈ رہی تھی وہ اس الماس کو بچائے گی جو آنے والے توفان سے بے خبر ہوگی وہ زینی حاکم تھی اس روز تھانے سے نکل کر وہ معصوم نہ رہی تو مانسٹر بھی نہیں بنی تھی میں اس لڑکی کو ہر بار بچاؤں گی میں اسے اپنے گھر کے خفیہ راستوں سے لے کر راز بھی دوں گا میں اس کے سامنے ڈھال بھی بنوں گا اس کے لئے معصوم بھی اور مانسٹر بھی کیونکہ وہ میرا لیسر ورژن ہے میں برا نہیں تھا مجھے برا منایا گیا لیکن کیس وہ آخر برا ہوگا بس اب اور نہیں وہ کہتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھا تھا مقصود اسے خاموشی سے دیکھتے رہے وہ جانتے تھے اب اگر کیس اس کا سیویر ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس لڑکی کو گرنے نہیں دے گی حاکم نواب کے گھر میں رات کا کھانا کھایا جا رہا تھا لمبے دستر خوان پہ آج اروج کی اممہ بھی آئی بیٹھی تھی حاکم نواب سربراہی نشست پہ بیٹھے تھے ان کی دائیں جانب کونج حاکم تھی اور بائیں جانب زغم یہاں منگیتر کے سامنے یوں بیٹھنے کو برا سمجھا جاتا تھا لیکن سلام ہو اببہ کی عظمت کو جنہیں اپنی چھوٹی بیٹی کی محبت سب بھولائی بھی تھی انہیں آج بھی کونج کوئی دس بارہ سال کی بچی لگا کرتی تھی بشر کو سرے سے ان چیزوں سے فرق ہی نہیں پڑتا تھا منگیتر ہے تو خیر ہے کوئی اور ہوتا پھر کبھی منگیتر بننے لائک بھی نہ رہتا اممہ میری پلیٹ میں بوٹیاں کم ہیں بشر کی پلیٹ دیکھیں کونج نے ہلکی آواز میں اپنے ساتھ بیٹھی اممہ کو مخاطب کیا ندیدی بھائی سے حساب کرتی ہے بھائی کے کھانے کو نظر لگائے گی کیا وہ مرد ہے اسے زیادہ کھانا ملنا چاہیے اممہ نے بھی ہلکی آواز میں ڈپٹ دیا مرد ہے تو کیا اس کے اندر دوسری زبان دوسرا مادہ لگے اممہ آپ کا دو قومی نظریہ ختم نہیں ہوگا آپ بشر کو جنا اور مجھے گاندھی ہی سمجھتی رہیں گی اس علمے بشر جو اسے دیکھ رہا تھا اپنے سامنے سے سالن کا ڈونگا اٹھا کر تھوڑا سا گوشت نکال کر اس کی پلیٹ میں ڈالا کونج تو کھیل اٹھی باقی سب نے اسے بھائی کا پیار سمجھا البتہ زیغم بس اپنی مسکراہت چھپا رہا تھا اروج اسی طرف دیکھ رہی تھی جب اممہ نے اسے پکارا اروج بچے آج سالن میں نمک بہت کم ہے تھوڑا احتیاط کیا کرو اور ہاں یہ دیکھو بچے گھی بھی بہت زیادہ ہے تم بہت اسراف کرتی ہو ان کا لہجہ ماں جیسا تھا جیسے ہماری ماں بھری محفل میں ٹوکر سوچتی ہیں بیٹی کی اصلاح ہو رہی ہے ماں اچھی یا بری نہیں ہوتی ماں بس معصوم ہوتی ہیں آپ کو میرے بنائے کھانے بہت کیلے نظر آتے ہیں ظاہر اب میں زینیاں جیسی تو نہیں بن سکتی اور ویسی بھی میں ایسا ہی کھانا بنانا جانتی ہوں آپ ایسا کریں کل سے خود بنا لیں ہاں امنہ اب تو میری بیٹی کے ساتھ یہ معاملے کرنے لگی ہو اپنا بھوڑپن بھول گئی ہو امنہ بیگم تو حق دکسی اسے دیکھے گئی حاکم نواب اب بھی نوالے توڑ رہے تھے اس عورت کی عزت سارا خاندان نہیں گردہ جس کی عزت اس کا اپنا شہر نہ کرتا ہو زیغم چپ چاپ گردن جھکائے کھانا کھا رہا تھا لیکن بشر خاموش نہ رہ سکا اممہ اندہ ایسا نہیں ہوگا اور پپی آپ ہمارے گھر کے معاملات میں دخل نہ دے اس انجیدگی سے ٹوک کہا میں تو بس یہ کہہ رہی تھی کہ نمک تھوڑا زیادہ ہے اپنی بچی سمجھگری کہتی ہوں ورنہ میری بلا سے بناتی رہے برا کھانا شہر جانے بی بی جانے سات بیٹے بشر نے ان کا ہاتھ دبایا اممہ آج میں نے اس کو کہا تا کہ گھی زیادہ ڈالے ورنہ مجھے سالن اچھا ہی نہیں لگتا اس کی غلطی نہیں ہے اس نے رسان سے سمجھانا چاہا اور روج اسے دیکھ کے رہ گئی وہ کس طرح بری محفل میں اسے ڈیفینڈ کر رہا تھا کس طرح اس کی غلطی اپنے سر لے رہا تھا اور اگر دین نے مرد کو افصل کہا ہے تو اس لیے کہا ہے کہ وہ جذبات کے وقت خود پہ کنٹرول رکھے باتیں درگزر کریں اس لیے نہیں کہ وہ افصل مخلوق اپنے پیر دبائے ہاتھ اٹھائے خود کو اکلے کل سمجھے تم کس خوشی میں زیادہ کی کھانے لگی ہو دو جھوتے ماروں گی اور سارا شوک نکل جائے گا لار صاحب کا میدہ تو چڑیا جیسے ہے شوک بازوں والے اممہ کے اندر کی امان جاگ گئی تھی باز نہیں اممہ جنگلی گد والے کونج کی سرگوشی اتنی اونچی تھی کہ بشر سن سکتا میں جنگلی گد ہی سہی کم از کم مجھے گوشت تو پورا ملتا ہے حاصل دماغی میں اس کا کوئی سانی کہاں تھا بڑے بھائی سے بات کریو کونج ذرا سی تمیز رکھو روز برداشت نہیں کر پائی کونج نے حبنکوں کی طرح سر اٹھا کے اسے دیکھا پھر بشر کو اسے نا بولنے کی تنبیہ کر رہا تھا آج اس دستر خوان پہ ایک نیک زبردست چھگڑا تو ہو نہیں تھا بشر شادی کر کے بشتایا آپ اگر وہ مزاق کریا تو اسے اجازت ہوگی نا آپ بہن بھائی کے معاملے میں نہ آئیں اگلا جھٹکا کونج کو زیغم کی بات پہ لگا تھا اس نے آج تک دیکھا تھا کہ اس کا باپ اس کی ماں کی ہر بات کو غلط کہنے کا آ دیا اگر کسی دن صحیح بھی ہوتی تو ماننے سے انکاری وہ غلط فہمی کہ دور کرنے کو بحث سمجھتا تھا یا ہوتا آ رہی تھی بشر نے ایک نظر اسے دیکھا پھر اپنا لیپ ٹاپ لے کر وہ بیٹ پہ آ بیٹھا وہ روج کی تن بدن میں شراریں دوڑ گئے مجھے یہاں نکرانی بنانے کے لیے لائے ہو گیا پہلے تمہاری ماں مجھے تانے دے رہی تھی پھر تمہاری بہن میری برائی کر رہی تھی اس کے بعد وہ میرے شوہر سے فری ہو کر مجھے منظر سے ہٹانا چاہ رہی تھی وہ تن فن کرتے بھی ہو تھی اور بشر کے قریب بڑھ کی طرف آئی اور میرا شوہر صاحب ابھی آیا کمرے میں پھر لیپ ٹاپ لے کر بیٹھ گیا مجھے بتاؤ میں کروں تو کیا کروں بشر نے اسے پور سکون نظروں سے دیکھا یہ سارے کا سارا تمہارے دماغ کا خناس ہے سب سے پہلے آئندہ اپنی ماں کی باتوں میں آئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا وہ جو تمہیں سکھا رہی ہے نا کہ کھانے میں نمک کم ڈالو کپڑے کم ساپ کرو تو گھر کے کاموں سے تمہاری جان چھوٹ جائے گی تو میری بات کان کھول کر سن لو ایسا کچھ نہیں ہونے والا میکے بات سسرال اور سسرال کی بات میکے اڑانے والی لڑکیوں کی کوئی عزت نہیں کرتا وہ روش تو شلی رہ گئی بشر کو بتا کیسے چلا دوسری بات کونج میری بیٹیوں جیسی ہے اس کے سامنے میں نے تمہارا بھرم رکھا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں تمہیں صحیح سمجھتا ہوں اپنا رویہ درست کر لو وہ امہ سے تمہاری برائی نہیں میرے زیادہ کھانے کی شکایت کر رہی تھی تم ایسا کیسے کہہ سکتے ہو تم نے تو اسے سنا بھی نہیں وہ خفا ہوئی بشر سیدھا ہو بیٹھا اس لیے کیونکہ وہ میری بہن ہے میں اس کو جانتا ہوں وہ تمہاری برائی نہیں کرے گی اور میری امہ تمہیں تانہ نہیں دے رہی تھی ان کا طریقہ غلط تھا لیکن بات نہیں کھانے میں واقعی مسئلہ تھا وہی مسئلہ جو تم نے اپنی ماں کی کہنے پہ کیا اروج کی گردن شرمندگی سے جھکنے رگی دیکھو اروج یہاں تعلق نیا ہے لوگ نئے ہیں اندازے لگا کر دل میں بغض پار لوگی یا پھر اپنی ماں کے گھر سے کلاسز لے کر اپنے گھر میں عمل کروگی تو یاد رکھنا پاس نہیں ہو سکوگی وہ نرمی سے سمجھا رہا تھا میری ماں کی عزت کرو اور اپنی ماں کو اپنے گھریلوں معاملات سے دور رکھو یہ دونوں چیزیں تمہیں میری نزدیک معتبر بنا دیں گی جب دنیا تم پر بولے گی تمہارے لیے میں بولوں گا لیکن میں تمہاری تصحیح بھی کروں گا اور مجھے یقین ہے تم میری بات سمجھ لوگی ہے نا بشر تم میری بات سمجھ نہیں رہے کونج میری جگہ آنا چاہتی ہے اسے تمہاری توجہ مجھ سے زیادہ چاہیے میں اسے داری برداشت نہیں کروں گی بشر کا دل چاہتا اپنا سر پیٹ لے کونج میری بہن ہے اور تم میری بیوی یہ دونوں ایک انتہائی الگ الگ رشتے ہیں میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے پالا ہے وہ ایسی نہیں ہے اور اگر کبھی تمہیں لگے کہ وہ ایسی ہے تو یاد رکھنا بشر حاکم انصاف کرنا جانتا ہے میں نے اگر آج امہ اور تمہارے معاملے میں انصاف کیا تو آگے بھی کروں گا بس تم اب ذمہ داری سنبھالو اور دوسروں کی باتیں سننا چھوڑ کر گھر میں اپنا تعلق بناو اور میرا دماغ مت چاٹو اس نے لیپ ٹاپ ایک بار پھر اٹھا لیا اوروج مسکراتی بھی اسے دیکھ رہی تھی سنو نا بشر سنو بات تو سن لو وہ اس کے پیر پہ انگری مار کر اپنی جانے متوجہ کہہ رہی تھی اوروج تنگ مت کرو فلم دیکھنے دو وہ بیزار ہوا مجھ سے بڑی فلم کوئی اور ہو سکتی ہے وہ کیسے یقین سے کہہ رہی تھی بشر چند لمحہ اسے دیکھتا رہا پھر گردن چھکا کر ہس پڑا اوروج اس کے ساتھ مسکرائی تھی لیپ ٹاپ گوٹ سے نکال کر ایک طرف رکھتی بھی وہ پوری اس کی طرف متوجہ تھا کچھ تیر بعد وہ دونوں مدم آواز میں خاندان کے کسی معاملے کو ڈسکس کر رہے تھے بشر کی آنکھیں نیند سے بھر رہی تھی لیکن وہ سن رہا تھا اسے سننا اچھا لگ رہا تھا پتہ نہیں کیوں گریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی زینی اپنے بالوں میں جلدی جلدی برش کر رہی تھی سرمائی رنگ کی لمبی کمیز کے ساتھ بڑے بڑے پانچوں والے سرمائی ٹراوسر اور ہم رنگ دوبٹا میز پیدھرا تھا شہد رنگ بالوں کی اب وہ چھوٹیا گوند رہی تھی انہیں کھولنا اسے بیزاری دیتا تھا شفاف چہرے پہ ایک نظر ڈال دی وہ مسکرائی پھر لپ گلوز اٹھا کر ہونٹوں پہ ملا بین کولر والے گلے کے آخری بٹن کو بند کرتے وہ نیچے جھکی پیروں میں کولا پوری چپر ڈالے اسی لمحے اسے اپنا ہاتھ جلتا ہوا محسوس ہوا ہلکی سکرا کے ساتھ اس نے اپنی انگلی دیکھی اس کی شادی کی انگوٹھی نے اس کی انگلی زخمی کر دی تھی اس نے انگوٹھی انگلی میں ذرا آگے کسکائی پھر اپنے بیٹ پہ بیٹھ گئی انگوٹھی اتار کر بیٹھ کی سائی ٹیبل کی دراز میں رکھی اب کہ اس نے اپنی انگلی دیکھی تو دل دھک سے رہ گیا اس کی انگلی پہ زخم کا نشان تھا گول دائرے میں بنا زخم وہ چند پل اپنی زخمی انگلی کو دیکھتی رہی پھر یونیورسٹی جانے کو اٹھی اسی پل باتھروم کے دروازے سے مناہل باہر آتی دکھائی دی اس کی بالوں میں زینیہ کا تولیہ تھا او سی ٹی کی مریضہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی میری چیزیں اٹھانے کی اجازت تمہیں کس نے دیا مناہل زینیہ کا جی چاہا تھا اسے زمین میں گار دے مگر وہ آئے دن ہوسٹل میں نئے نئے مسائلہ فورڈ نہیں کر سکتی تھی سو خاموشی سے زہر کے گھونٹ پیتے باہر چلی گئی یونیورسٹی میں آج اس کی لگتار کلاسز تھی اس وقت وہ آخری کلاس اور سب سے اہم کلاس میں بیٹھی تھی جب مہدی اس کی پیچھے والی نشست پہ آ کر بیٹھا زینیہ اسے بیٹھتے ہوئے دیکھ چکی تھی ہاں البتہ ظاہر نہیں کیا سامنے کھڑے پروفیسرز کچھ کہہ رہے تھے جب زینیہ کی انگلیاں حرکت میں آئیں اس نے ایک پیغام لکھا اور ویرڈو نامی نمبر پہ بھیجا مہدی کے موبائل کی مخصوص ٹیون بجی تو اس نے ایک معاذرت خواہ نظر اطراف میں ڈالی اور پیغام پڑنے لگا اس رات شاید آپ نے اپنا ذہنی توازن کھو کر مجھے ایک میسج کیا تھا کہ آپ اب بھی اس بات پہ قائم ہیں مہدی کے ذہن میں جمعکہ سا ہوا قیسم کی رہداریوں میں چلتی ہوئے جو محسج اس نے بھیجا تھا اسے فوراں یاد آیا میں اس کھیل کو ختم کرنا چاہتا ہوں حال میں مہدی کمبیر شاید اس محسج کی بھیجنے پر پشتا رہا تھا اس نے واپس کوئی پیغام نہیں بھیجا کلاس ختم ہونے کی بیل بجی یکے بعد دیگرے تمام دھلبہ کلاس سے باہر نکل گئے اب وہاں کوئی تھا تو مہدی اور اپنی چیزیں سمیرتی زینیا حاکم مہدی اپنی جگہ سے اٹھ کر آیا اور اس کے سامنے والی سطر میں آ کر بیٹھا وہ تھکا ہوا لگتا تھا زینیا کی چہرے کے زخم کو دیکھ کر اسے بہترہ تاثف ہوا تم نے مجھے بتایا نہیں تمہارے چہرے پر یہ زخم کیسے لگے جس طرح آپ نے نہیں بتایا کہ آپ کے بازوں میں تین گولیاں کیسے لگیں کیا تم میری مدد کر سکتی ہو مجھے واقعی کی نویت بتاؤنی چاہیے تاکہ میں فیصلہ کر سکوں زینیا بیٹھ گئی مہدی چند لمحے اسے دیکھتا رہا کیا وہ اس لڑکی پہ اعتبار کر سکتا تھا کیا یہ قابل تھی کہ اس کو راز دیے جائیں وہ چند لمحہ اسے دیکھتا رہا کوئی میرا تاقب کرتا ہے تمام فیصلے ہو گئے تھے یونان کی سفید گلیوں سے لے کر بلوچستان کے پہاڑوں تک اور پہاڑوں سے میری کمرے تک اسے ہر جگہ ایک سیس ہے مجھے لگتا ہے میں باگل ہو رہا ہوں لیکن اس رو سمندر پہ جب تم نے بالکل میری طرح کچھ محسوس کیا تب میں جان گیا تھا کہ صرف تم ہو جو میری مدد کر سکتی ہو وہ مجھے ذہنی مریض بنا رہا ہے وہ مجھے خوف ستا کرتا ہے نہ مار رہا ہے نہ مر رہا ہے وہ جو کوئی یہ سر کے ساتھ چکستگی سے کہہ رہا تھا میں آزادی چاہتا ہوں اس ذہنی مر سے اس تاقب کار سے اور اس کے دیئے زخموں سے کیا تم مجھے بچا سکتی ہو آپ کو صرف اور صرف آپ کا سچ بتا سکتا ہے یا پھر آپ کا گیو اب دونوں میں سے کسی چونیں گے کیا آپ نے اپنی زندگی میں کسی انسان کو مارا ہے تکلیف دی ہے جانے یا انجانے میں میں نے آج تک کبھی کسی انسان کو جان کر تکلیف نہیں دی میں نے کسی کو اگر انجانے میں بھی تکلیف دی ہے تو اتنی بڑی نہیں ہو سکتی کہ کوئی مجھے جان سے مارنا چاہے آپ کو کیوں لگتا ہے کہ وہ آپ کو مارنا چاہتا ہے کیا معلوم وہ آپ سے کوئی راز لینے آیا ہو یا پھر خوف صدا کرنے زینیا نے کیاس لگایا تم اتنا یقین کیوں ہے کہ وہ مجھے مارے گا نہیں وہ آپ کو مار سکتا ہے لیکن ایک وقت لگے گا جب اس کے لئے میں وہ آپ کیوں پر گن تان کر کھڑا تھا تب کسی قسم کی ایکشن فلم نہیں چل رہی تھی وہ آپ کو دو گولیاں مارتا اور چلا جاتا اسے کوئی فرق نہ پڑتا زینیا سوچ سوچ کر بول رہی تھی اس نے گولی یوں ہی نہیں ماری شاید وہ کسی بات سے ٹرگر ہوا تھا آپ اس وقت کیا کہہ رہے تھے مہدی نے ذہن پہ زور دیا میں بس اپنی کمرے میں تھا اور تم سے بات کر رہا تھا میں نے تمہاری شادی کی بات کی آپ نے یو ایس بی کی بات کی تھی زینیا جیسے خواب سے جا گی مہدی کی رنگت پھک ہوئی اس یو ایس بی کا یہاں کیا قصہ وہ کچھ اور معاملہ ہے تم اس طرف مت جاؤ میں اس طرف نہ جاؤں کیوں کہ اس طرف سچائی ہے ہے نا سوری بٹ نو سوری میں آپ کی مدد تب کر سکتی ہوں جب آپ اپنا پورا سچ لے کر میرے پاس آئیں گے اس نے بیک کندے پہ درست کیا اور گول دائرے ملے گی نشستوں سے آگے نکلائی مہدی یوں ہی تھکا تھکا سا وہیں بیٹھا رہا کل جو آدمی آیا تھا وہ تمہارا شہر تھا نا زینیا جاتے جاتے رک گئی تم نے کہا تھا وہ اچھا یا برا نہیں ہے وہ بس جلدی تھا اتنا جلدی کہ تمہیں اس سے کوئی امید رکھنے کا موقع ہی نہیں ملا میں سپیکر ہوں لوگوں کے چہرے پڑھ لیتا ہوں اس کی تکلیف تمہیں بری لگ رہی تھی اس نے شاید تم سے کوئی جھوٹ بولا تھا یا شاید تمہارا دل توڑا تھا اس نے مجھ پہ شک کیا تھا زینیا نے اس کی بات کو روانی دی تم نے اسے پھر بھی ماف کر دیا حالانکہ تم اسے محبت بھی نہیں کرتی ایک لڑکی جو اپنے شہر سے محبت بھی نہیں کرتی لیکن وہ اسے شکستہ نہیں دیکھ سکتی ایسا کیوں کیا ساری شادیاں اتنی دوغلی ہوتی ہیں جس سے لگتا ہے شادیاں محبت کی وجہ سے چلتی ہیں وہ دنیا کا سب سے بے وکوف انسان ہے خالی کلاس روم میں اس کی آواز گونج رہی تھی شادیاں احساس سے چلتی ہیں شفقت نرمی انسانیت کا احساس کئی بار محبت تو شادی کے پہلے مہینے میں ختم ہو جاتی ہے لیکن وہ شادی سانس لیتی رہتی ہے کیونکہ اس میں احساس ہوتا ہے ایک دوسری کی فکر ہوتی ہے محبت ایک وقت بعد شفقت میں دھل جاتی ہے آپ اپنے پارٹنر کے عادی ہو جاتے ہیں اسے کمفرٹ دیتے ہیں اور خود بھی اسی کمفرٹ کے سہارے بیس بچیس سال گزار دیتے ہیں محبت شادی کی بنیاد نہیں ہے بس ایک حصہ ہے شادی کی بنیاد احساس ہے وہ بولتی بھی رکی مہدی کے چہرے کو غور سے دیکھا جانتے محبت کی اصل جگہ دل ہے لیکن ہم نے اسے سر چڑھا لیا اب اگر اپنی جگہ سے بے وجہ بلا محنت ترکی ملنے لگے گی پھر کام تو خراب ہوں گی ہم نے محبت کو سر چڑھا لیا تم کہنا کیا جانتی ہو اسے الجن ہوئی ہر دوسرا جراما فلم شو انسان محبت کے بارے میں بات کرتا نظر آئے گا ہم نے محبت کو اوور ایٹڈ کر دی ہے ہاں ٹھیک ہے دنیا کی بنیاد محبت ہے لیکن دنیا کی بقا اور ترقی کی بنیاد اعتدال ہے جب چیزوں میں جذبوں میں اعتدال نہیں رہے گا پھر مسائل پیدا ہوں گے آج کل ہر لڑکی لڑکے کا مقصد کیا ہے ایک محبت کرنے سرپرائز دینے اور دنیا لوٹا دینے والا پارٹنر شادیوں کی ابتدا میں بتایا جاتا ہے وہ تم سے محبت کرے گا وہ اپنی محبت سے تمہیں بدل لے گی کیا اس کے علاوہ شادی میں کچھ نہیں ہے موجودہ دور میں اگر شادی میں انڈرسٹینڈنگ ہے تو محبت ایک ثانوی چیز بن جاتی ہے شادیاں کیوں ٹوٹتی ہیں ایک اور سوال آپ ایک انٹرنیشنل سپیکر ہیں مجھ سے جواب کیوں چاہیے میرے سوالوں کی جواب تمہارے پاس ہوتے ہیں تمہارے نزدیک شادیاں کیوں ٹوٹتی ہیں جن شادیوں سے احساس ختم ہو جاتا ہے وہ شادیاں سر جاتی ہیں اور پھر جلد ختم ہو جاتی ہیں جب شہر ہر بات پہ بیوی پہ چیختہ چلاتا ہے کھانے میں نمک مرچ زیادہ ہونے پہ زلیل کرتا ہے یا پھر باہر آنے جانے پہ پابندی لگاتا ہے تب بیوی کو لگتا ہے شہر کے ذل سے محبت ختم ہو گئی حالانکہ اس کے ذل سے شفقت نرمی انسانیت ختم ہو گئی ہوتی ہے بیوی کے بد زبانی اگنورنس نافرمانی پہ شہر کو لگتا ہے کہ اب وہ دونوں ایک دوسری کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتے کیونکہ محبت نہیں رہی حالانکہ شادی سے انڈرسٹینڈنگ ختم ہو جاتی ہے پھر شادیاں کو چلانے کیلئے کیا کیا جائے تھکا تھکا استفسار کیا گیا اس سوال کے جواب کے لئے آپ کو انتظار کرنا ہوگا میری شادی کو پچیس سال گزر جانے کا انتظار پھر میں آپ کو کوئی معقول جواب دے سکوں گی مہدی مسکرائے زینیا بھی زرہ زرہ سا مسکرائے کافی پیئے ساتھ مہدی کی پیشکش پہ برکی ابھی میں آپ کے ساتھ اتنی فری نہیں ہوئی مہدی زور سے ہسا میں آج اپنے شوہر کے ساتھ کافی پینے جاؤں گے وہ کہتی بھی آگے بڑھ گئی مہدی اسے جاتے بھی یہ دیکھتا رہا اچھا جی اس اپیسوڈ کو ہم یہاں پہ انڈ کرتے ہیں اور نہیں یار مہدی معصوم ہے وہ کوئی گیم نہیں کھیرا اس نے زینیا کوئی میسیج کیا تھا اور یو ایس بی زینیا نے اس کو ابھی تک اس کی یو ایس بی نہیں واپس کی اور اس یو ایس بی میں کیا ہے ہے نا یہ کیا کہہ رہی ہے زینیا اس کو یو ایس بی اس نے دیکھی تو ہوگی کہ اس میں کیا ہے اور حاکم صاحب کے گھر کے وئی ٹپیکل مسائل اور کیس پہ مجھے اب ترسار ہے بچارہ اس نے بہت زیادہ سٹف ٹائم دیکھا ہے تو وہ اب ایسا ہو گیا اور اور دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آگے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ